مبارک رمضان گزشتہ شب شب ضربت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو اور ان ایام شہادت امیر المؤمنین کو آپ تمام مؤمنین کی خدمت میں تسلیت ارض کرتے ہیں اور خدا مند عالم سے دعا کرتے ہیں کہ خدا مند عالم مولا علی علیہ السلام کے حقیقی حیر و کاروں میں ان کے اطاعت گزاروں میں ہم سب کو شمار فرمائے اور دروز قیامت قرآن کریم اور اہل بیت اتحار مختصوص امام علی علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا ان نیسمہ جز پڑھیں گے علاوہ ہم ان نیسمہ جز کے آغاز سے کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد سورة الفرقان کے آغاز سے ہم ترجمہ اور مختصر وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کریں گے سلوات پڑھیں محمد وآلہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الَّذین لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ اَوْ نَرَا رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ بَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرًا يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ فَبَاءً مَنْتُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلُ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعب الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ قلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا فقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا الكرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونسيرا فقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنتبت به فؤادك ورطلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحف وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجودهم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقل نذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا فقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمودب أصحاب الرسل قرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمقرت مطر السوم أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهاد الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونصفيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا بصحرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يدرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا هو عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالح وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله بمروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما بسم الله الرحمن الرحيم قاسمين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن شأن نزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها قادعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سورة شعرا کی آیت نمبر نو تک ہم نے تلاوت کیا إن شاء الله بقیہ حصہ اس جزء کا آپ خود تلاوت فرمائیں گے ترجمے کا آغاز ہم کر رہے ہیں اٹھارویں جزء کا ایک حصہ رہ گیا تھا جہاں سے سورة الفرقان کا آغاز ہوتا ہے إن شاء الله ہم سورة الفرقان کے آغاز سے ترجمے اور مختصر وزاعت کا آغاز کر رہے ہیں صلوات پڑیئے محمد وعالم حمد بنامِ خداِ رحمانِ رحیم بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو اپنے بندے پر یعنی رسول اللہ پر فرقان قرآن ہی کا ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا یعنی قرآن اگر انسان سمجھے تو حق کو باطل میں فرق کر سکتا ہے تاکہ عالمین کے لیے خبردار کرنے والا بن جائے یعنی تمام جتنے بھی انسانیت ہے بشریت ہے یا جنات ہے ان سب کے لیے یہ قرآن خبردار کرنے والا ہے دو کونسی ذات بابرکت ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر آگے چل رہے ہیں جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور یہ پھر توحید پر مبنی آیات ہیں انتہائی انشاءاللہ توجہ کے ساتھ ان کو سنیں اور دیکھیں وہ کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے اور جس نے ہر چیز کو خلق فرمایا یعنی ہر چیز کو اللہ نے خلق فرمایا پھر ہر ایک کو اپنے اندازے میں مقدر فرما دیا اس کا ترجمہ بہت مشکل ہے فَقَدَّرَهُ تَقْدِیرًا سن لیجئے اللہ نے خلق کیا لیکن بے حسابہ خلق نہیں کیا جس چیز کو جو کردار ادا کرنا تھا اس کائنات کے اندر اس چیز کے اندر وہ صلاحیت جتنی اس کو چاہیے تھی وہ رکھ دی اسے کہتے ہیں تقدیر قدر سے اندازہ معین کرنا اندازہ لگا کر اسے معین کرنا مثلا بیج کے اندر پورا وہ صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ اگر اس کو وہ مناسب محول میسر آئے تو وہ تناور درخت بن جائے گا پھل دے گا اسی بیج کے اندر وہ صلاحیت رکھ دی گا ایک مثلا نطفے کے اندر وہ صلاحیت آ جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ جو آہستہ آہستہ مختلف مرائل سے گزر کر انسان بن جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے وہی بھیجتا ہے تو جو اس کی اطاعت کرے جو اس کی نافرمانی کرے اپنے اختیار سے انسان کے اندر اس کمال تک خلافت الہی کے مرتبے تک پہنچنے کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے اس طرف چلے یا نہ چلے اس کی ورزی ہے تو یہ معنی ہے کہ خلق کل شئین ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا وَقَدَّرَ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اتنا زبردست اندازہ گیری کی ہے اس چیز کی کہ جیسے حق بنتا تھا کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا قَدَّرَهُ تَقْدِيرًا یہ تقدیراً جو آئے آخر میں یہ تاقید کے لیے یعنی اس طرح یہ اندازے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کے جن کو بھی خلق کیا ہے ایسی ان کے اندر صلاحیتوں جو ان کی ضرورت تھی رکھ دیئے جیسے رکھنے کا حق بنتا تھا اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کائنات حرکت میں ہے اور چیزیں مثلاً بیج سے درخت بن جاتا ہے نطفے سے انسان بن جاتا ہے حیوانات اور تمام ستارے سیارے سب نظام اللہ کے مقرر کردہ اندازوں پر چل رہے ہیں تین اب یہ اتنا قدرت والا اتنا عالم اتنا لطف کرنے والا جو بندوں کی رہنمائی کے لیے بھیج رہے ہیں اپنے عبد کو اور قرآن نازل فرما رہے ہیں شکر گزاری کی بجائے بندوں نے کیا کیا آیت نمبر تین اور انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکے کیونکہ خلق صرف اللہ کا کام کوئی حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ خلق نہیں کر سکے اگرچہ قرآن میں آئے تو بار بار میں کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ مٹی سے خلق کرتے ہیں وہ خلقت کا حقیقی معنی نہیں ہے اس معنی میں کہ عدم سے وجود میں لانا چونکہ اس خلقت کو عدم سے وجود میں لانے کو اللہ تعالیٰ اپنی توہید کے طور پر تعرف کرواتا ہے یہ میرا کام اور اس لئے یہاں پہ کہہ رہا ہے انہوں نے ان کو معبود بنا لیے جو خلق نہیں کرتے اگر یہ مان لیا جائے کہ عیسیٰ خلق کرتے ہیں تو پھر عیسیٰ کو بھی معبود بنایا جا سکے چونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو معبود بنا لیے جو خلق نہیں کر سکے بلکہ خود مخلوق ہیں کون ہے اللہ کے علاوہ جو مخلوق نہ ہو پس یا خالق ہے کائنات میں یا مخلوقات ہیں ایسا نہیں ہے کہ مخلوق بھی ہو اور خالق بھی ہو اس معنی میں حقیقی معنی میں خلقت کے صرف اللہ کے لئے مخصوص ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو خلق نہیں کر سکتے بلکہ خود مخلوق ہیں اور وہ اپنے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتے اور وہ نہ موت کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ حیات کا اور نہ ہی دوبارہ اٹھائے جانے کا یہ سب اللہ کے اختیار میں چار اور وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیے کہتے ہیں یہ قرآن تو ایک خود ساختہ چیز ہے جسے اس شخص نے خود گھڑ لیا ہے پروپیگینڈا اور بہتان اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے یعنی کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس کی مدد کی ہے جیسے کہ پہلے وہ ارز کیا تھا کہ کچھ عجمی غلام تھے جو اہل کتاب تھے تو رسول اللہ کا اپنی غلاموں سے محمد شفقت کی وجہ سن کے پاس آنا جانا تھا تو انہوں نے توبت لگا دی کہ انہی سے ہی یہ قصے اس نے سن کے قرآن بنایا تو وہاں قرآن نے فرمایا کہ اس کی زبان تو ان کی تو عجمی زبان ہے اور یہ تو عربی مبین ہے اب یہاں پہ دیکھئے اور دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے یہ لوگ یعنی اللہ فرما رہے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ کے مرتقب ظلم کر رہے ہیں کیا مطلب اپنے پہ ظلم کر رہے ہیں اپنی ہدایت سے دور جا رہے ہیں اپنی نجات سے دور جا رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں انہیں خود بھی پتا ہے کفار کو خود بھی پتا تھا کہ یہ اتنا پاورفل کلام ہے کہ ہمارے بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ اس کے آگے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے پانچ اور کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے لکھوا رکھی ہے کیوں اس لئے کہ رسول اللہ لکھتے نہیں تھے اللہ کی حکمت تاکہ ان کی عقلوں کو اور جھوڑا جا سکے کہ وہ شخص جو نہ لکھتا ہے نہ پڑتا ہے تم میں سے کسی نے اس کو لکھتے پڑتے نہیں دیکھا بچپن سے دیکھ رہے ہو گویا تمہاری نظروں میں کیا ہے انپڑ ہے پھر یہ ایسا کلام اچانک لے کے آئے جس کو تمہارے پڑھے لکھے بھی جواب نہیں دے سکے اور اس آیت میں ایک اور نقطہ ہے اہم کافر کیا کہہ رہے ہیں یہ پرانے لوگوں کی داستانیں جو اس نے لکھوا رکھی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی رسول اللہ قرآن کو لکھواتے تھے کیوں اس لئے کہ رسول اللہ پر سب سے بڑی ذمہ داری اس اعتبار سے کہ قرآن جو نازل ہو رہا ہے اب یہ قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے اس کو رہنا ہے اور اب کوئی نبی نہیں آئے گا اور اب کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی اتنی بڑی ذمہ داری ہے رسول اللہ پر لہٰذا ابتدا سے ہی اس کو لکھوا کے رکھ رہے ہیں ہم دیکھ لیں اگر ہمارے ذمہ کسی چیز کا حساب کتاب لگایا جائے جو اکاؤنٹ ہوتا ہے مثال کے طور پر اس کا قیام کیا ہوتا ہے ایک ایک روپے کا حساب لکھے اس کی ذمہ داری ہے محفوظ کرے تو کیا رسول اللہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کتا ہی کر گئے تھے کہ بعد والوں نے قرآن جمع کیا بعض لوگ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور ہو سکتے ہیں احادیث میں بھی آ گئی ہو لیکن اس کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے اپنی ذمہ داری میں کتا ہی کی ہے آج کے مسلمان قرآن کیلئے کتنا اعتمام کر رہے ہیں کتنا باریک بینی سے چھپواتے ہیں بار بار چیک کرتے ہیں کوئی زیر زبر کی غلطی نہ ہو اللہ گواہ ہے اس بات پر تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ قرآن کے بارے میں رسول اللہ ذمہ دار تھا سب سے زیادہ قرآن مجید کے بارے میں اعتمام کرنا کہ یہ محفوظ ہو جائے تا قیامت رسول اللہ کی ذمہ داری تھی رسول اللہ اس کو ایسا ہی بکھرا ہوا چھوڑ کے چلے گئے ہرگز نہیں مکہ میں کہ جب ابھی آلات اتنے خراب ہیں کافروں کا یہ الزام بتا رہا ہے کہ یہ اس نے لکھوا رکھی ہیں اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہے کیونکہ رسول اللہ خود نہیں پڑھتے تھے اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں پھر یہ ہمیں آکے کہتا ہے قرآن اتھر ہے یہ اکتتبہا لکھوا رکھی ہیں بتا رہا ہے کہ رسول اللہ اس زمانے مکہ میں بھی قرآن کو لکھواتے تھے جو اہم ترین ذمہ داری ہے وہ ادایی نہ کرے توجہ فرمائیے یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول جو چند دنوں کے لیے مدینہ سے باہر جائے تو کسی کو نائب بنا کے جاتا ہے جب وہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے کسی کو بنا کے نہیں گیا کیسے ہو سکتا ہے یہ دلیل دیتے ہی نہیں دیتے یہی دلیل ادھر بھی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کتاب جو قیامت تک جو اس رسول پہ نازل ہو رہی ہے اور قیامت تک ہدایت رینی بننا ہے اس نے انسانوں کے لیے اس کے بارے میں نعوذ بللہ غیر ذمہ داری کا رویہ ہو پتہ ہی نہ ہو کوئی ادھر سے آ رہی ہے کوئی ادھر سے آ رہی ہے کوئی ادھر سے آ رہی ہے کس کس کے پاس ہے پتہ ہی کوئی نہیں سبحان اللہ کہ یہ باتیں رسول اللہ کے بارے میں نعوذ بللہ نعوذ بللہ چھے کہہ دیجئے اسے تو اس اللہ نے نازل کیا یعنی میں نے کہی سے نہیں لکھوایا اس کو کہ اپنے پاس سے گڑھاؤ اسے تو اس اللہ نے نازل کیا جو آسمانوں اور زمین کے راز جانتا ہے بے شک وہ بڑا مغصرت کرنے والا رحیم ہے ساتھ اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے پھر وہی بیماری بشر نہیں ہونا چاہیے ہمارے جیسے کھانا کھاتا ہے ہمارے جیسے پانی پیتا ہے یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے اس کو تو کوئی اور مخلوق ہونا چاہیے اور وہ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بزاروں میں چلتا پھرتا ہے یہ تو عام سا بندہ ہے اس میں رسولوں والی بات ہی کوئی نہیں اس پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہیں ہوتا تاکہ وہ اس کے ساتھ خبردار کر دیا کرے یعنی وہ فرشتہ بھی ہو لوگ پھر دیکھیں گے فرشتے کو تو لوگ آرام سے بات سمجھ جائیں گے اللہ نے اگر ہدایت ہی کرنی ہوتی تو فرشتہ بھیجتا ہے اس کے ساتھ آٹھ یا اب دیکھیں مختلف قسم کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کہنے کے لیے کہ یہ رسول نہیں ہے کیا کیا چیزوں کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ یہ ہوتا اگر تو ہم کہتے رسول ہے یہ ہوتا تو ہم کہتے رسول ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے یا اس کے لیے کوئی خزانہ نازل کر دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھا لیا کرتا اور ظالم لوگ کہتے ہیں تم تو ایک سہر زدہ شخص کی پیروی کرتے ہیں اس میں جادو ہوا ہوا ہے جادو کی حسن میں ایسی باتیں کرتا ہے اور تم اس پر ایمان لیا ہے یہ سادے غریب لوگ قلیلت اعداد میں اس وقت ایمان لائے تھے ان کو دوبارہ برگشتہ کرنے کے لیے ایسے پروپیگیڈے کرتے تھے نو اللہ فرماتا ہے اے رسول دیکھئے یہ لوگ آپ کے بارے میں کیسی باتیں بنا رہے ہیں کیسی مثالیں دے رہے ہیں پس یہ ایسے گمراہ ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے راستہ پانا ممکن نہیں رہا ممکن ہوگا بھی کیسے جہاں سے راستہ ملنا ہے اس پر تومت لگا رہے ہیں اب راستہ کہاں سے ملے گا دس یہ بالکل ہی ایسے ہے کہ اللہ نے کہا ہے قرآن ادایت ہے جو قرآن پر تومت لگا سمجھ نہیں آتا کہاں سے راستہ لے گا نہیں لے سکتا نو دس بابرکت ہے وہ ذات یہ برکت کا معنی ہوتا ہے برکت یعنی اس چیز میں برکت ہے یعنی اس پر زوال نہیں ہے دیر تک رہے گی حقیقی معنوں میں بابرکت اللہ ہے کہ جس پر زوال ہے ہی نہیں باقی برکت کم والے معنی میں ہے اصل کامل معنی میں بابرکت اللہ ہے کہ جو کبھی فنا نہیں ہوگا باقی ہر چیز فانی ہے بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور آپ کے لیے بڑے بڑے محل بنا دے گیارہ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے یہ سارے بہانے کرنے کی جرت تب آ رہی ہے کہ یہ قیامت کو نہیں مانتے قیامت کو نہیں مانتے یعنی حساب کتاب کو نہیں مانتے اگر ان کو یہ ہو جاتا کہ ہمارا کسی نے حساب کتاب لینا ہے ایسی الٹی سیدھی حرکتیں اور باتیں کبھی نہ کرتے اور جو قیامت کو جھٹلائے اس کے لیے ہم نے جہنم تیار کر رکھی ہے بارہ جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی گویا کہ جہنم بھی ایک شعور رکھنے والی مخلوق ہے جیسے قرآن میں آیا ہے کہ بولے گی اور بھی ہیں جب وہ دور سے انہیں دیکھے گی تو یہ لوگ غزب سے اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے یعنی وہ اللہ کے نافرمانوں کو اپنے اندر لے کر عذاب دینے کے لیے ایسی بے قرار ہے اور ایسی گویا کہ غصے میں ہے کہ جب ان کو دیکھے گی تو اور دھاڑے گی اور جوش مارے گی اور یہ سنیں گے تیرہ اور جب انہیں جکڑ کر جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کو پکاریں گے چودہ آج ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت ساری اموات کو پکارو یعنی ایک موت سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بہت ساری موتیں پکارو اور جب انہیں پکارو قرآن میں ہے جتنی مرضی موتیں ہو جائے تم نہیں مر سکتے اب موت نہیں آئے گی چودہ پندرہ کہہ دیجئے کیا یہ بہتر ہے یہ جہنم میں جانا بہتر ہے یا دائمی جنت جس کا اہل تقوی سے وعدہ کیا گیا ہے جو ان کے لیے جزا اور ان کا ٹھکانہ بنے گا ایسی عرقتیں نہ کرو جو جہنم لے کے جانی ہے یہ جہنم بہتر ہے یا جنت بہتر ہے سولہ وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لازمی وعدہ آپ کے پروردگار کے ذمہ ہے یعنی اللہ نے یہ اپنے گویاں ذمہ لے لی ہے وعدہ کر لی ہے کہ میں پورا کروں گا وہ نعمتیں دوں گا جو وہ چاہیں گے ان کو ملے گا کچھ لوگ نا قرآن میں سوال کر رہے ہوتے ہیں اب چونکہ بہت سوال ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں مثلا کہتے ہیں یہ جی اللہ نے کہا ہے مردوں کے لیے ہو رہے ہوں گی تو پھر عورتوں کا کیا ہوگا عورت کے لیے اسلام قرآن ایک حیاء کا مقام رکھتے ہیں اور اس حیاء کو مدن نظر رکھتے ہوئے عورتوں کے بارے میں اس طرح بات نہیں کی گئی تو مجھے فرما رہے ہیں لیکن یہ آیت کے جو ایک دفعہ نہیں قرآن میں ریپیٹ ہوئی ہے کیا ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيْهَا جو ان کا جی چاہے گا وہ ہوگا ان کے لیے بات ہی ختم ہوگا کیا ہوگا کس کے لیے ان کے لیے یہ ہے تو ان کے لیے کیا ہوگا بھائی اللہ نے کہہ دیا اس کا مطلب ہے یہ سوال کرنے والے شاید قرآن سے آشنا ہی نہیں جب اللہ کہہ رہے جو وہ چاہیں گے ملے گا جنت میں جو جائے گا تو پھر سوال ہی نہیں بنتا ان کے لیے کیوں نہیں کہا عورتوں کے ذکر کیوں نہیں کیا حیاء عورتوں کے لیے اللہ ایک حیاء والا اسلام کا مزاج ہے اور وہ ایسی بات اس حیاء کی وجہ سے گویا نہیں کی گی لیکن جو چاہیں گے ہوگا بتا دیا گیا کچھ بغبخت دین کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے کچھ عرصہ پہلے ایک کلپ آیا تھا ایک عورت کی آواز میں کہ عورت یہاں بھی استعمال کی چیز ہے جنت میں بھی استعمال کی چیز ہوگی یہ کیسا دین ہے یہ کیسا اللہ ہے اس جاہل کو جس نے وہ تحریر لکھی اور اس جاہل عورت کو جس نے وہ اس اردو زبان میں لوگوں کو گبرا کرنے کے لیے جو قرآن سے دور ہے ان کو گبرا کرنے کے لیے کہ یہاں بھی بات تو صحیح عورت تو یہ عورت لہذا کہ عورت کا نام لے کر اور بے دینی پھیلاتے اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جو بھی جائے گا عورت ہوگی یا مرد اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوگا جو اس کی مرضی ہوگی وہ ہوگا یہ قرآن کا اعلان ہے سریع اور واضح لہذا اس قسم کی بہودہ بات اسی پر اثر کرے گی جس کو قرآن کا پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا وہاں ان کے لیے ہر وہ چیز جسے وہ چاہیں گے موجود ہوگی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ لازمی وعدہ آپ کے رب کے ذمہ ہے سترہ اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کو کی یہ لوگ پوجہ کرتے تھے جمع کرے گا اب یہاں پہ دیکھئے یہ وہ معبود ہوں گے جو گویا کہ یا مقدس ہستیہ تھی یا فرشتے تھے جن کو لوگوں نے معبود بنا لیا تھا عیسیٰ کو اللہ بنا لیا عزیر کو اللہ بنا لیا مثال کے طور پر یا ابن اللہ بنا لیا اور مثلاً حضرت علی کو آج کچھ لوگ ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالی جمع کرے گا اب سنیے قرآن کہ جو کبھی بدل نہیں سکتا اور جو بات بھی اس سے ٹکرائے گی وہ ختم ہو جائے گا کچھ لوگ ایسے بھی جائل ہیں وہ قرآن کی آیات سنائی جاتی ہے کہتے ہیں فلان کتاب میں فلان خطبہ ہے ہر خطبہ قرآن پر پرکھا جائے گا یاد رکھیے اس فرمولے کو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کے سکھائے ہوئے اس فرمولے کو ذہن میں نقش کر لیجئے کہ اگر آیتِ قرآن سامنے ہے اور تقرار ہی ہے کوئی بات اس بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا چونکہ اللہ کا نمائندہ اللہ کے مخالف بات نہیں کر سکتا دو اور دو چار ہے لیکن اکثرہم لا یاقلون اکثر اکل استعمال نہیں کرو توجہ کیجئے اور اس دن اللہ ان لوگوں کو اور اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کی یہ لوگ پوجہ کرتے تھے جمع کرے گا پھر فرمائے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تم نے کہا تھا مجھے اللہ بناو کیسے گزر چکا اے عیسیٰ تُو نے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو یا یہ خود گمراہ ہوئے تھے وہ کہیں گے وہ تو اللہ کے پاکیزہ بندے تھے ہستیہ تھی پاک ہے ہمیں تو حق ہی نہیں پہنچتا تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا ولی بنائے یعنی تُو ہمارا سرپرست ہے ہم تو تیری مانا یہ ہے کہ ہم تو تیری خود عبادت کرتے تھے ہمیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ ہم یہ کریں لیکن تُو نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو نعمتیں عطا فرمائی یا تک کہ یہ لوگ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاکت میں پڑھنے والے لوگ تھے یعنی یہ جو اللہ اے اللہ تُو نے ان کو نعمتیں دی دنیا میں انہوں نے اپنی مرضیہ کرنے کے لیے ہم سے منصوب کر کے غلط باتیں بنا کے چونکہ اللہ کا قانون تو واضح ہے قرآن بے ایمانیوں کے لیے راستے سراخ کہاں سے بنانے ہیں مقدس ہستیوں کے نام پہ جھوٹے فرامین گھڑ کے اور اللہ کے قانون کے مقابلے میں ان کو لے آؤ لوگوں کو اس پہ لگا دو اور لوگ بدماشی پہ لگ جائیں گے یہ ہے بے ایمانی شیطان کی کہ جس سے نبی و انبیاء کی قوموں کو وہ گمرا کرتا ہے کیوں معبود کی کیوں غلوف کیا جاتا ہے مقدس ہستیوں میں تاکہ ان کے نام سے غلط نظریات بنا کر معاشرے میں رائج کیے جائیں آپ دیکھ لیں دنیا حضرت عیسیٰ پیغمبر توحید قوم کیسے گمرا ہو حضرت عزیر پیغمبر توحید قوم کیسے گمرا ہو انہی کے بارے میں غلوف کر اس لیے میرے مولا نے فرمایا ہے میرے بارے میں دو لوگ ہلاک ہو جائیں گے غلوف کرنے والا محبت میں غلوف کرنے والا غالی اور مجھے میرے مقام سے کم کرنے والا مقصر جو مجھے میرے مقام سے نیچے کر دے مبغزن قال بغز جو رکھتا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے میرے مقام سے نیچے کر دے اور محبت غال وہ محبت کرنے والا جو غلوف کرتا ہے کیوں مولا نے فرمایا این قرآن ہے آج دیکھ لیں وہی اور ہے جس سے مولا نے خبردار کیا کہ مولا کے نام پر ایک قوم آگئی ہے جو تشہیعوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جو بدلت علی کو اللہ اور اہل بیعت کی کسی بھی ہستی کو ایسی جگہ پہ لے جائے جس میں لگے کہ اللہ اور وہ برابر ہے اس پر واضح ہو جائے یہ اللہ تعالیٰ پہلے سے بتا رہے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے وہ مقدس ہستیہ کہیں گی انہوں نے خود کیا ہے انیس پس بے شک انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا اللہ کہے گا اللہ کہے گا ان مشرقوں سے دیکھو انہوں نے جن کو تم نے مابود بنایا تھا یہ تمہیں جھٹلا رہے ہیں شفاعت کہاں سے آئے گی وہ تو جھٹلا رہے ہیں جنہوں نے اس طرح کے گلوف کی ہیں ان کے بارے میں پس انہوں نے تمہاری باتوں کو جھٹلا دیا لہٰذا آج آج تم نہ تو عذاب کو ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی مدد حاصل کر سکتے ہو جو کہتے تھے نا ہماری یوں مدد ہو جائے گی اور ہم یوں پار ہو جائیں گے نہ عذاب تیلے گا نہ مدد حاصل کر سکتے ہو اور تم میں سے جو بھی ظلم کرے گا ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور وہ مقدس ہستیوں کو اللہ کے برابر لے جائے بیس اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے بشر تھے وہ اور وہ بازاروں میں چلتے تھے عام آدمی کی طرح بادشاہوں کی طرح یہ مالدار لوگ سمجھتے تھے رسول کا سٹائل بھی رسول کا جو اخلاق کے ہم جیسا ہونا چاہیے رہنے سینے کا انداز ہم جیسا ہوچا ہونا چاہیے لہذا رسول اللہ تو عام آدمیوں کی طرح زندگی گزارتے تھے اللہ کے تمام نبی جیسے قرآن بتا رہا ہے انداز اگرچہ بسلن بہت بڑی بادشاہت بھی ملی ہے لیکن انداز ابھی آ جائے گا حضرت سلمان کا تذکرہ انداز تقلم آ جائے گا آگے سورہ نمل میں توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا یہ سب باتیں تمہاری آزمائش ہیں تم بات سنو کیا کہی جا رہی ہے یہ نہ دیکھو امیرہ یہ غریب ہے بازار میں کیوں چلتا پھرتا ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنا دیا کہ کیا تم سبر کرتے ہو یعنی آوٹ آف کنٹرول تو نہیں ہو جاتے بات کو سمجھ کر پھر اس کے بعد خرابی کی طرف اگر جانا تمہارا جی چاہ رہا ہے تو اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہو یا کنٹرول میں نہیں رکھتے اور آپ کا پروردگار تو خوب دیکھنے والا ہے آیت نمبر اکیس یہاں سے شروع ہو رہا ہے انیسوہ جوز اور جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں آخرت کو جھٹلانے والے یعنی اللہ تعالی بتا رہا ہے آخرت کے بارے میں اگر کوئی ہو نہ کہ ہو سکتا ہے میرا حساب ہونا ہے تو وہ مزاج اپنا کنٹرول کر لے گا یہ جتنے بھی خرابی ہیں ان کی ایک جڑ یہ ہے کہ بندے کو یہ تصور ہے میرا حساب کتاب نہیں مانے یہ دو قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے جو کافر تھے کہتے تھے قیامت آنی کوئی نہیں اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں قیامت آنی ہے لیکن ان کو فراڈ کر کے کوئی بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں قیامت کچھ نہیں کہے کہ تم پکے جنتی ہو یہ دونوں ان کے اندر گناہ کی جرت پیدا ہوتی ہے یہ الٹی سی دی باتیں کرتے ہیں ورنہ جس کو یہ ہو کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے وہ بڑا پھوک پھوک کے قدم رکھتا ہے جو لوگ ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے یعنی اللہ کی ملاقات کی وہ کہتے ہم پر فرشتے نازل ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے یہ لوگ اپنے خیال میں خود کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں بڑا سمجھ رہے ہیں اور بڑی حد تک سرکش ہو گئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کیا تم پر فرشتہ اترتا ہے ہم پر اترنا چاہیے تمہارے بھی اللہ نے کیا دیکھا تکبر بائیس جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اللہ کہہ رہا ہے میں دکھاؤں گا تمہیں براہ سبر کرو اب قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوش خبری نہیں ہوگی اس لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی اور وہ کہیں گے خوشی تمہارے لیے ہجرم محجورا دیوار ڈال دی گئی ہے دور ممنوع آج تمہارے لیے کوئی خوشی کی بات نہیں ہے بہت تم نے خرابیاں کی دنیا میں بہت مخالفت نے کی پھر ہم ان کے کیے ہوئے عمل کی طرف توجہ کریں گے اور ان کے کیے ہوئے عمل کو اڑتی ہوئی خاک بنا کے رکھیں یعنی دنیا میں اگر انہوں نے کچھ کیا تھا لیکن چونکہ منکر تھے وہ سمجھ رہے تھے یہ ہمارا بڑا اچھا عمل ہے توجہ کیجئے قرآن نے بتایا ہے سمجھتے ہیں ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جبکہ اچھا نہیں ہوتا اب جب اللہ تعالیٰ فرمارا ہے کہ ہم اب وہ اپنے عامال کے بارے میں سوچیں گے تو ہم ان عامال کو اڑتی ہوئی خاک بنا دیں کچھ بھی ہاتھ میں ان کے نہیں آئے گا چوبیس اہل جنت اس دن بہترین ٹھکانے اور بہترین سکون کی جگہ میں ہوں گے پچیس اور اس دن آسمان ایک بادل کے ذریعے یا بادل کی طرح پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار نازل کیے جائیں گے چوبیس اب یہ قیامت کا منظر ہے جو دیکھنا ہے سب چوبیس اس دن برحق بادشاہی رحمان کے لیے ہوگی حقیقی بادشاہی کسی کی مجال نہیں ہوگی کہہ یہ چیز میری ہے اپنے ہاتھ بھی خلاف گوائی دے رہے ہو جو لوگ یہ سمجھ کے کہ یہ میری چیز ہے اور اس میں مست ہو جاتے ہیں اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ میری نہیں اللہ کی امانت ہے میرے پاس تو پھر امانت کی طرح اس سے ڈیل کریں اس دن سچی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور کافروں کے لیے وہ بڑا مشکل دن ہوگا ستائیس اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ہاتھوں کو تو انسان کب کاٹتا ہے اپنی توجہ کسی بڑی تکلیف کی طرف سے اٹھانے کے لیے اپنے ہاتھ پہ کاٹا جاتا ہے میری توجہ اس درد کی طرف ہو جائے وہ چیز مجھے بھول جائے کیسے آپ کو پتا ہے جو یہ ایڈکٹ ہوتے ہیں ہیروین کے نشے کے جب انہیں نہیں ملتی اور انہیں دردیں ہوتی ہیں تو وہ اپنے ہاتھوں پہ کاٹتے ہیں تاکہ اس درد سے توجہ ہٹ جائے اور اس ہاتھ کے درد کی طرف توجہ ہو جائے یہ حالت ہوگی ظالم کی اچھی طرح توجہ سنیں یہ ظالم کون ہے کس بات کا پشتاوہ ہو رہا ہوگا اگلی آیات میں آ جائے گا اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کر لیا ہوگا یہ کون سا راستہ ہے ابھی آئے گا آگے اٹھائیس ہائے تباہی کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوگا اس کا مطلب ہے جس کو دوست بنایا تھا اس نے رسول والے راستے پر چلنے سے روک دیا ایسا دوست تھا کہ جس نے رسول کے ساتھ والے راستے پر جو رسول نے دکھایا تھا چلنے پر مجھے روک دیا کیا کیا اس شخص سے جس کو میں نے دوست بنایا انتیس اس نے مجھے ذکر کے آ جانے کے بعد گمراہ کر دیا الزکر جس سے مراد قرآن ہے اگلی آیت میں آپ کو پتہ چل جائے گا اس نے مجھے نصیحت سے ذکر سے گمراہ کر دیا جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا اور شیطان تو انسان کے لیے بڑا ہی دگاباز ہے یعنی میرے پاس ذکر آیا ذکر کون ہے اگلی آیت دیکھئے معروف آیت سورة الفرقان کی آیت نمبر تیس اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہاتھوں پہ نہ کٹیں پچھتاوے کے مارے ہر اس دوست کو چھوڑ دیں جو قرآن سے دور کرتا ہے پرنا قیامت کے دن کہیں گے کہ اس نے مجھے دور کر دیا قرآن سے جبکہ میرے پاس آ چکا تھا اس کی باتوں سے میں گمراہ ہوا میں قرآن سے دور ہو گیا اور پھر کیا ہوگا یہ ابھی ہاتھ کو کٹ رہا ہوگا کہہ رہا ہوگا یہ میرے پاس آیا تھا اور میں اس سے دور ہو گیا اس میرے دوست نے مجھے دور کر دیا اور رسول کہے گا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں اس وقت کیا عرض کریں گے اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو واقعی ترک کر دیا تھا چھوڑ دیا تھا محجور کر دیا تھا دور ہو گئے تھے اس سے یہ آیات بتا رہی ہے کہ یہ ہاتھوں پر کٹنے والے کون ہوگی جنہوں نے اللہ کی کتاب کو قرق کیا رکھے آج ہمارا اکثر معاشرہ اس کا شکار ہے اور ہر ایک کو کوئی نہ کوئی مٹھی چیز موہ میں دی ہوئی ہے کہ اس کو چوستے رو بوجھیں کرو تمہاری جنت پتی ہے قرآن حق بیان کرتا ہے کون لوگ یہ کرتے ہیں اللہ کے ذکر سے لوگوں کو کون دور کرتے ہیں بڑی سخت آیات ہے قرآن کی اکتیس اور اس طرح ہم نے ہر نبی کے لیے مجرموں میں سے کچھ کو دشمن بنا دیئے یعنی مجرم لوگ نبیوں کے دشمن ہوتے ہیں نبی کی کتاب کے مخالف اور دشمن ہوتے ہیں اور ہدایت اور مدد دینے کے لیے آپ کا پروردگار کافی ہے جو اس کی طرف رجوع کرے جو رجوع ہی نہ کرے پھر اس کی مرضی بتیس اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس پر قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل کیوں نہیں ہوا پھر اللہ جواب دیتا ہے اس طرح سے ہم نے یعنی ہم نے آہستہ آہستہ اس لیے اتارا ہے تاکہ اس سے ہم آپ کے قلب کو تقویت دے اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے یعنی مشکل حالات سے آپ نے گزرنے مختلف مرائل آئیں گے مصیبتیں آئیں گی ہر ہر وقت تاکہ آپ کو اللہ کی طرف سے ہم نے ایک ہی دفعہ میں قرآن نازل نہیں کیا تین تیس اور یہ لوگ جب بھی آپ کے پاس کوئی مثال لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق کی بات اور بہترین وضاحت سے نواز دیتے ہیں جب بھی کفار کوئی نیا چیز گھڑ کے لاتے تھے قرآن میں بہترین آتے آنا جواب اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا چونتیس یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے مو جہنم کی طرف دھکے لے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے ایک جو قرآن نے عذاب بتایا ہوا ہے مو کے بل چلائے جائیں گے مو کے بل دھکے لے جائیں گے آپ اندازہ لگائیں کسی کو مو کے بل دھکے لے جائیں گے پیروں پہ تو کھڑا ہو تو دھکے لے اور بات لیکن مو کے بل دھکے لے جانا کہ مو زمین پر گزٹ رہا ہو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اندھے مو جہنم کی طرف دھکے لے جائیں گے ان کا ٹھکانہ بہت برا ہے اور وہ راہ حق سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں 35 اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب انعیت فرمائی اور ان کے بھائی حارون کو مددگار بنا کر ان کے ساتھ کر دیا اب یہ جو واقعات یعنی گزر چکے ہیں ہم ان سے نسبتاً تیزی سے گزریں گے جہاں کوئی وضاعت کا نکت آئے گا انشاءاللہ وہ آپ حدمت میں عرض کر دوں گا 36 پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے چنانچہ ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا یعنی یہ گئے اور سمجھایا جو نہیں سمجھے تباہ و برباد ہو گئے غرق ہو گئے 37 اور جب قوم نون آپ دیکھیں فرمایا نا کہ ہم نے آپ کی تقویت کے لیے اس کو ہیستہ ہیستہ نازل کیا لہذا یہ جو کفار پھر ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اکٹھا کیوں نے نازل ہو گیا یہ تو اپنے بہانے بنا رہے ہیں ہم نے آپ کی تقویت تسلی کے لیے اور وہی تسلی گزشتہ اب بیاء پر آنے والے حالات کے ذکر سے اللہ قرآن میں کرتا ہے اور جب اور جب نون قوم نون نے رسولوں کی تقزیب کی تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشان یعنی نشان عبرت بنا دیا اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھے یعنی جیسے ان کے ظالموں کو کیا تھا مکہ والوں تمہارے لیے بھی دردناک عذاب تیار ہے اٹیس اور آد اور سمود اور اصحاب الرس اصحاب الرس کے بارے میں کافی اختلاف ہے کہ یہ لوگ کہاں پہ رہتے تھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آزربائیجان کے علاقے میں ان کا مسکن تھا اور ان کے پاس بھی اللہ کے نبی آئے انہوں نے جھٹلایا تو ان پر بھی عذاب آ گیا یہی حشر آد اور سمود اور اصحاب الرس کا بھی ہوا ہے اور ان کے درمیان بہت ساری امتوں کا یعنی ان کے بیچ میں بھی بہت ساری جو ہم نے ساری بیان نہیں کی قرآن میں 49 اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے مثالوں سے سمجھایا اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے تمہیں بھی ہم مثالوں سے سمجھا رہے ہیں اس قوم کو بھی اور سب کو بالکل تباہ برباد کر دیا ہو جب انہوں نے نہیں مانی ہم سمجھاتے رہے انہوں نے بات دی مانی چالیس اور بے شک یہ لوگ اس بستی سے گزر چکے ہیں جس پر بدترین بارش برسائی گئی تھی قومِ لوت کی بستی مکہ والے تجارت کے لئے جاتے تھے وہاں سے گزرتے تھے تو کیا انہوں نے اس کا حال نہیں دیکھا بلکہ یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جانے کی توقع ہی نہیں رکھتے انہوں نے دیکھا ہوا ہے لیکن یہ جھٹلانے والے عبرت نہیں لے عبرت وہ لے گا جس کو کیا ہو سکتا ہے مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے لیٰذا قرآن مجید بھرا پڑا ہے تقریباً ون تھرڈ تین حصے اگر کیے جائیں ایک حصہ قرآن کا آخرت کے بارے اتنا اللہ نے آخرت کو انسان کو تاقید کرنے کی پرشش کی جس کا آخرت پر جتنا یقین ہے اتنا وہ موتات چالیس اور بے شک اکتالیس اور جب یہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کا مزاق ہی اڑاکتے ہیں یعنی جب دیکھتے ہیں مزاق اڑاکتے ہیں آپ تصور کر لیں مکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ جب بھی رسول اللہ نظر آتے ہیں یہ فوراً وہ باش قسم کے لوگ تانے دینے اور مزاق اور جملے کسنے شروع کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک جملہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا اور کہتے ہیں کیا یہی وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنایا یعنی نہیں بنایا تنز کا جملہ اسے تصور کریں اس کو رسول بنا دی انہیں نہیں بنایا ہے کیا اس میں معاذ اللہ یہ کارتا ہے حقیر سمجھتے تھے رسول اللہ سمجھتے تھے ہم بڑی چیز ہیں اس سے کیسے رسول بنا دیتے ہیں بیالیس اب یہ انہی کافروں کی بات جاری ہے اگر ہم اپنے معبودوں پر ثابت قدم نہ رہتے تو اس نے تو ہمیں ان سے گمراک کر ہی دیا تھا یعنی یہ بہت چلاک ہے وہ تو ہم سمجھدار تھے پکیر ہیں ورنہ اس نے تو ہمیں گمراک کاری دیا تھا یہ بھی پروپیگنڈا ہے عوام کو کرنے کے لیے کہ تم بھی جمع رہو اور جب یہ لوگ عذاب کا مشاہدہ کریں گے تو اس وقت انہیں پتہ چلے گا کہ گمراک کون ہے اللہ کہہ رہا تمہیں میں بتاؤں گا کہ گمراک کون ہے تھوڑا ٹھر جاؤ تنتالیس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے بڑی غور کرنے والی آیت یعنی یہ لوگ وہ ہے کہ اصل میں ان کی خواہشات ان کے معبود ہیں بتوں کا تو یہ بانہ بنا رہے ہیں اور آج بھی ایسا ہی ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے چاہے اس کی شکل پیدائشی مسلمان ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کے رویہ یہ ہے کہ جہاں اس کی خواہش آتی ہے اسے دین اللہ رسول امام سب بھول جاتا ہے اپنی خواہش پوری کرتا ہے بعد میں جب کر لیتا ہے اپنا پورا کام اپنا مفاد لے لیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے چلو تھوڑا چندہ دے دو تھوڑا زہارت کرلو تھوڑا یہ کرلو پافی ہو دی اس بی ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے تیرا معبود جب بھی اللہ اور تیری خواہش آتے ہیں تو خواہش پوری کرتا ہے اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تیرا معبود تیری خواہش ہے اور رسول پاک سے کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے کیا آپ اس شخص کے وکیل بن سکتے ہیں نہیں اسے کہتے ہیں استفاہ میں انکاری کیا آپ اس کے وکیل بنیں یعنی نہیں آپ اس کے وکیل سے چھوڑ دیں اس سے اللہ نمٹے گئے چوالیس کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کیا مطلب سنتے ہیں لیکن جیسے جیسے بھیڑ سنتی ہے آواز آتی ہے اس کے کال پر لیکن سمجھ کچھ نہیں آتا اس کو یہ بھیڑوں کی طرح جسی صرف اپنے چرنے کی اور اپنی نر مادہ کے قریب جانے کی ان چیزوں کی اسے خواہش ہے بات نہیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں نہیں یہ لوگ تو بس جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں کیوں ان کے بس پکل ہی نہیں زیادہ نقصان کر رہے ہیں پینتالیس کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کا پروردگار سائے کو کس طرح پھیلاتا ہے اب یہ پھر اللہ کی نشانیاں یہ جو کائنات کا نظام ہے اس میں غور کرنے کیسا منظم ہے سائے کا بڑھنا اور گھٹنا اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن بنا دیتا حرکت ہی نہ کرتا پھر ہم نے سورج کو سائے پر دلیل بنا دیا یعنی سورج کی روشنی جو پڑتی ہے ہم سائے بنتے ہیں چھالیس پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں یعنی سائے جو ہوتا ہے وہ سمٹ جاتا ہے سورج کی حرکت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں دیکھی جا سکتے ہیں اور بعض نے اس سے یہ مراد لیا کہ سائے سے مراد رات ہے جب سورج آتا ہے تو رات سمٹ جاتا ہے اور جب سورج جاتا ہے تو گویا وہ سائے پھر لمبا ہو جاتا ہے اور رات ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں سینٹالیس اور وہ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس یعنی پردہ یعنی آرام کا وقت اور نیند کو سکون یعنی رات کو جو تمہارا سونا ہے نیند ہے اس کو سکون اور دن کو مشکت کے لیے بنایا ہے آج کل خاص طور پر ہم جب میں جب کراچی ہوتا ہوں تو پھر وہاں پر کیونکہ یہ زیادہ روٹین ہوتی ہے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام ہم لوگوں نے الٹا کر دی اتنے ہم موڈرن ہو گئے نئے زمانوں میں آ گئے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے جو ہے وہ شاید صحیح نہیں کہا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ مثلا نیکیسویں صدی میں جا کر رات کو جاگنا ہوتا ہے دن کو سونا ہوتا ہے مثال کے طور پر بعض اوقات ایسے افراد جن کی مثلا ڈیوٹی ہے مثلا چوکیدار ہے یا محافظ ہے یا سپائی ہے فلان ان کی الگ بات ہے یا استثنان کوئی کام ایسا آ گیا کہ جس کی وجہ سے لیکن اس کو روٹین بنا لینا خلافے اس سسٹم کے خلاف ہے جو اللہ نے سجیسٹ کیا ہے انسانوں کے لئے راتوں کو جاگنا دن کو سونا کتنی توفیقات ہیں کہ جو ان سے سلب ہوتی ہیں ان کی نمازیں خوشک مریل یا بعض کی رہی جاتی ہیں رات کو دو دو تین تین بجتہ گپے مارتے رہتے اور نماز کے ٹائم مردار کی طرح پڑے رہتے الانم بھی بجتے رہتے نہیں جانتے اور اگر کوئی ان کو جنجوڑے بھی تو ایسا لگتا ہے کہ کسی مردار کو اٹھانے مردہ کو زندہ کرنے کوشش کی جا رہی ہے ایسے آگے سے حرکات کر کیوں راتوں کا جاگنا اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے لیے یعنی تا قیامت نہ کہ رسول اللہ کے زمانے کے لوگوں کے لیے تمہارے لیے رات کو ہم نے لباس بنایا اور نوم کو نیند کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا آج سائنس بھی کہتی ہے رات کی نیند جو ہیں دن کی نیند اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی رات کے اندھیرے میں انسان کا بدن جب آرام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اندر نیچرل پروسس وہ ہوتے ہیں جس سے جو خراب چیزیں ہیں وہ ختم ہوتی ہیں اور بدن کی تقویت ہوتی ہے بدن فریش ہوتا ہے دن کی نیند اسے پورا نہیں کر سکتی لیکن اس کے باوجود وہ جو مغرب سے سسٹم آیا ہے راتیں رنگین کرنے کا اور راتوں کو محفلے لگانے کا اور اسی میں ہم چل رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے اکثر بے حیائیہ بھی راتوں کو ہوتی اکثر خرابیاں بھی رات کو چھپکی اپنے کمرے میں پڑا ہوا ہے نہ اببہ کو پتا ہے نہ اببہ کو سمجھ رہے ہیں بچہ سو رہے ہیں فیسال کے طور پر بچہ اپنے کمرے میں لگا ہوا ہے موبائل پر انٹرنیٹ پر جو کر رہے ہیں اللہ سے ڈھر بھی لگ رہا ہے میں کیا کر رہا ہے لہذا خدا نے کہا رات کو سو رات کو آرام کرو دن کو تبارے لیے ہم نے مشکت میند کام کرنے کا وقت بنایا رات کو یہ وقت نہیں بنائے لہذا وہ لوگ کے جو اس پر بڑے ڈٹ گئے ہیں وہ سمجھے قرآن کی بات کو کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جو قرآن زمانوں میں اور ہم کہے ہر بات زمانے کی تبدیلی سے نہیں مانی ہوتی کل کو وہاں سے ساری منظوری آئے گی کہ لڑکیاں لڑکیوں سے شادیاں کریں مرد مرد سے آپ کے زمانے کا تقاضی ہم نے بھی کرنی ہے سبحان اللہ اس طرح اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو تبدیل نہیں کیا جا سکتے کچھ چیزیں جو معین ہیں کچھ چیزیں ہیں کہ جو زمانے کے ساتھ مثلا وہ فرامین اعلی بیت میں بھی اشارہ ملتا ہے کہ اگر تم ایک زمانے میں جنگی گزار رہے ہو اپنی اولاد کو اس طرح نہ کرو یہ خود دین نے بتایا ہے لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر الہی نظام ہمیں دیا جائے اس کے بعد ہم کہیں کہ یہ تو کیا کہتے ہیں اب زمانے کے تقاضے ہم نے پورے کرنے انشاءاللہ کے توجہ فرمائیں گے اٹھالیس اور وہی تو ہے جو ہواوں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بیجتا ہے یعنی بارش کے آگے آگے اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے انشاءاللہ تاکہ ہم اس کے ذریعے مردہ شہر کو مردہ دیس کو زندگی بخشیں یعنی سبزیاں اکتی ہیں چیزیں اگلے لڑکتی ہیں اور اس سے اپنی مخلوقات میں سے بہت سارے چوپاؤں اور انسانوں کو سہراب کریں اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ دلائی جاری ہے پچاس اور بے شک ہم نے اس کو یعنی اس پانی کو مختلف طریقوں سے ان کے درمیان ندیاں نالے دریاں کس کس طریقے سے یہ پانی تقسیم ہوتا ہے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر نہری نظام پانی دینے کے لیے فصلوں کو ہم نے مختلف طریقوں سے ان کے درمیان پھرایا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں یعنی شکر گزار بنے یہ کہاں سے آیا پانی کون اس کو برساتا ہے کون اسے صاف کر کے لاتا ہے مگر اکثر لوگ انکار کے علاوہ کوئی بات قبول ہی نہیں کرتے یعنی ہم جو کہتے ہیں انہوں نے زد بنا لی ہے اللہ کی بات نہیں مانی کچھ لوگ ایسے لوگ اکاون اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک خبردار کرنے والا مبوس کر دیتے یعنی رسول اللہ کے زبانے میں کہ مکہ میں مبوس ہوئے باقی سب کے لیے مبوس ہوئے ورنہ پہلے قرآن نے کہا ہوا ہے کہ ہم نے ہر بستی میں رسول بھیجا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر چند لوگ بھی رہ رہے ہیں گاؤں میں وہاں پہ رسول آئے گا یعنی اس کا پیغام پہنچے گا ہر علاقے کے لوگوں کے لیے جہاں بھی دنیا میں انسان رہ رہے ہیں اللہ نے اپنے نبی بھیجے ہیں یا اس خود اس شہر میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں جو مرکی جگہ ہوتی تھی اور ان علاقوں میں تاکہ اللہ کا پیغام پہنچ جائے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہوئے اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پس آپ اے رسول کفار کی بات نہ مانے یعنی یہ جو ڈیمانڈے کر رہے ہیں ان کی باتیں نہ مانے اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ جہاد کریں یعنی علمی جہاد بھی دلیلوں کا جہاد بھی اور وقت آنے پر چونکہ یہ مکی سورہ ہے وقت آنے پر پھر تلوار والا جہاد کس کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے رسول اللہ کا ہتھیار قرآن مجید ہے امت نے چھوڑ دیا ترپن اور اسی نے دو دریاؤں کو مخلوط کیا ایک شیری مزیدار اور دوسرا کھارا کڑوا ہے اور اس نے دونوں کے درمیان ایک حد فاصل اور مضبوط رکاوٹ بنا دیئے بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ بعض اوقات تو پہاڑی علاقوں میں آپ سفر کریں کہ ہم گلگت سے ایک دفعہ واپس آ رہے تھے اس چلاس اور اس سائٹ سے تو وہاں اوپر سے جب گاڑی پہ جا رہے ہوتے سڑک پہ نیچے دریاؤں نظر آتا ہے تو کئی جگہوں پہ اس دریاؤں میں آ کر پانی گرتے تو وہ اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ دریاؤں کا پانی مٹی کا رنگ کیا اور وہ جو آ رہا ہے وہ بڑا ساف سترہ پانی ہے دونوں کا رنگ الانگ الانگ نظر آتا ہے ایسے کہ جیسے گویا کوئی دیوار بنی ہوئی ہے اور دو الانگ الانگ کلرز کے وہ پانی ہوتے اسی طرح دریاؤں جب سمندروں میں ملتے ہیں تو وہ دریاؤں کے پانی کا جو ذائقار ہوتا ہے وہ برقرار رہتا ہے کافی حد تک اور آس پاس سمندر کا پانی ہوتا ہے تو یہ نظام اس کی طرف اللہ تعالی اس نظام کی طرف توجہ دلوار ہے بعض وقت سمندروں میں بھی ایسی جگہ دو مختلف قسم کے دیکھنے میں نظر آتے ہیں چون اور وہی ہے جس نے پانی سے بشر کو پیدا کیا پھر اس کو نسب اور سسرال والا بنایا یعنی دو ایک رشتے نسب سے بنتے ہیں اور ایک رشتے شادی کے ذریعے بنتے ہیں سسرال والوں سے عورت کے بھی اور مرد کے بھی یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے اور آپ کا پروردگار بڑی طاقت والا ہے یعنی کہہ رہے ہیں کہ پانی سے ہی پیدا ہوا ہے مرد پانی سے ہی پیدا ہوئی ہے عورت پھر خدا نے ایک ایسا نظام بنایا ہے جس سے رشتے اور نسلوں کی افضائش ہوتی ہے پچپن اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی بندگی کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ نقصان اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں پشت پنایاں کرتا ہے یعنی جو کافر ہے ایک دوسرے کے پشت پنایاں ہے اللہ کے خلاف اور مومن وہ اللہ کے کام کے لیے ایک دوسرے کے پشت پنایاں چھپن اور اے رسول ہم نے آپ کو صرف خوش خبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے صرف کا کیا مطلب ہے اور آپ کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے آپ کی ذمہ داری ہے انہیں خوش خبری سنا دیں یہ کام کرو گے تو یہ اور خبردار بھی کر دیں اگر بات نہیں مانو گے تو یہ ہے جان اور آپ ان کے محافظ اور وکیل اور وہ نہیں ہے ستاون کہہ دیجئے اس کام پر میں تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا مگر یہ کہ جو شخص چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کرنے اگر چاہتے ہو مجھے خوش کرنا تو میرا یہ میں صرف یہ چاہتا ہوں تم سے کوئی دنیاوی عجرت پیسے نہیں چاہتا اٹھاون اور اللہ پر توقع اس اللہ پر توقع کیجئے جو زندہ ہے اور نہیں مرتا واحد ذات جس کو موت نہیں آنی اللہ کی ذات باقی سب سب کے لیے موت ہے تمام انبیاء تمام اولیاء سب نے موت کو چکنا ہے یہ اللہ کی صفت ہے ایواللہ دی لا یموت وہ زندہ کے جو مرتا نہیں اور اس اللہ پر توقع کیجئے جو زندہ ہے اور اس کے لیے کوئی موت نہیں ہے اور اس کی ہم کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اپنے بندوں کے گناہوں سے آگاہ ہونے کے لیے بس وہ خود ہی کافی ہے اگرچہ اس نے یہ نظام بنایا ہے لیکن کچھ بھی نہ ہو وہ اکیلہ کافی ہے سب کچھ جاننے کے لیے آگائی کے لیے انسٹ وہ جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے چھ دنوں میں پیدا کیا پھر ارش پر اقتدار قائم کیا یعنی یہ ساری کائنات تخلیق کر کے اس کا اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھا کسی اور کو اقتدار نہیں دیا وہ نہایت رحم کرنے والا ہے لہٰذا اس کے بارے میں کسی باخبر سے دریافت کرو ادھر ادھر سے سن سنا کے اللہ کے بارے میں باتیں نہ کرو اللہ کیسا ہے اللہ باخبر سے اور باخبر کون ہے وہاں پہ رسول اللہ اور آج سب سے زیادہ باخبر قرآن مجید جو خود اللہ بتا رہا ہے میں کون ہوں اور اس کے بعد قرآن مجید سے نہ ٹکرانے والی صحیح احادیث رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام اس کے علاوہ ادھر ادھر سے ٹیوے نہ لگاؤ کتنی خوبصورت تجویز ہے عقل مند مانتے ہیں باخبر سے دریاد کرو جس کو تم نے چڑھا دیا سامنے کھڑا کر دیا پتا ہے یہ باخبر ہے کہ صرف اس کو انگلیوں پر نچانا آتا ہے اور اچھالنا اور قدوانا آتا ہے اس کو ساٹھ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لئے تُو کہتے پھر ان کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے اللہ بھی گویا ان کی اپنی مرضی کا رسول اللہ کا بتایا ہوا نہیں کہتے ہیں ہم تیرے کہنے پر سجدہ کریں وہی تکبر اور اکھڑ اور اور زیادہ ان کی نفرت میں اضافہ ہو جاتا ہے ایک سٹھ بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں ستارے بنائے بروج کا لفظ آیا ہے جس سے براد ستارے لی گئی اور اس میں ایک چراغ اور روشن چاند بنا دیا باسٹھ اور وہی ہے جس نے ایک دوسرے کی جگہ لے لینے والے شب و روز بنائے رات کی جگہ دن دن کی جگہ رات اس شخص کے لیے جو نصیحت لینا اور شکر ادا کرنا چاہتا اس کے لیے یہ سب بڑی نشانی ہے ترے سٹھ اور رحمان کے بندے وہ ہیں اب یہ صفات بتائیں اللہ نے کہ میرے بندے ہیں کون ان کے اندر صفات کیا ہے دیکھ لیجئے اور یہی وہ ہیں جو حقیقت میں اہلِ بیعت کے ماننے والے ہو سکتے اگر اس کے برخلاف ہے تو وہ نہیں قرآن اور اہلِ بیعت کے الگ الگ نظام نہیں یہ یاد رکھیں توجہ سے سنتے جائیے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آجزی انکساری سے چلتے ہیں اکڑ کے نہیں چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے کلام ان سے خطاب کریں بات کریں تو کہتے ہیں سلام الوجتے نہیں ہیں پتہ ہوتا ہے یہ تنگ کرنے کے لیے بہودہ بیعث کرنے کے لیے کر رہے ہیں سلام کر کے بڑے پیار سے چل نکل جاتے ہیں چونسٹھ اور جو اب یہ نشانیاں بتائی جاری اور جو اپنے پروردگار کے حضور سجدے اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں یعنی آرام بھی کرتے ہیں لیکن اور کاموں کے لیے نہیں رات کو اٹھ کر ہوتے ہیں اگر اٹھتے ہیں تو تحجد کے لیے سجدے اور قیام اپنے رب کی بارگاہ میں کرنے کے لیے وہ ایک خاص وقت کے لیے اٹھتے ہیں پینسٹھ اور جو یوں التجا کرتے ہیں اللہ سے اے ہمارے رب ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیں بے شک اس کا عذاب تو بڑی تباہی والی چیز ہے یعنی یہ جب راتوں کو اٹھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھ کے بھی تقبل ان میں پیدا نہیں ہوتا بے شک جہنم تو بدترین ٹھکانہ اور مقام ہے انہی کی بات انہی کی دعا چل رہی ہے سرسٹھ اور یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں یعنی موڈی نہیں ہوتے موڈی موڈ آیا تو اتنا کر دیا جتنا نہیں چاہیے تھے عطا ہی عطا کیے جا رہے ہیں مدھوش کی طرح اور جب موڈ نہیں ہے بندے مر رہے ہیں کہتا ہے میں کیوں کنجوس اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں بڑے موتدل اور اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں یہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں بلکہ اس کے درمیان اعتدال پہ قائم رہتے ہیں اڑسٹھ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود بنا کر نہیں پکارتے اور جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اسے قتل نہیں کرتے تھوڑا سا جگڑا ہوا گول ہی بار دوں یہ قاتل جو آج کل آئے کہ قاتل بندہ مار دے یہ رحمان کے بندے ہے ہی نہیں جس جان کو اللہ نے حرام یا حرام یعنی محترم محترم یعنی مارا نہیں جا سکتا کسی کو اسے قتل نہیں کرتے مگر جائز طریقہ جائز طریقہ کیا ہے اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے قانون کے شریعت کے مطابق اگر کساس ہونا ہے یا کوئی سزا ہونی ہے اور زنا نہیں کرتے زنا نہیں کرتے اور جو ایسا کام کرے گا وہ اپنے گناہ میں مبتلا ہوگا اور کیا کیسے مبتلا ہوگا انتر قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا ہو جائے گا اور اسے اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہنا ہوگا یہ بڑی خطرناک دھمکی ہے شرک پر قتل پر اور زنا پر ظاہر ہے کہ جس نے یہ کیا اور توبہ نہ البتہ یہ بات یاد رکھی کہ گناہ انسان کی روح پہ اثر چھوڑتا اور جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے اتنی توفیق کم ہو جاتی ہے امکان کم ہو جاتا ہے توبہ کرنے یہ اللہ کا قانون ہے بڑا خطرناک ہے جیسا یہ کر کے بڑا گناہ کر دینا اس کو تو قتل کر لوں بعد میں پھر توبہ کر لیں گے کیسے قاتل کہتے ہیں جیل سے پھر چھوٹ جائیں گے کوئی نہیں چند مہینے اندر رہ بھی لیا اللہ کا نظام اندر جو کام کر رہا ہوتا ہے توفیق چھین رہا ہوتا ہے جیسے روایات میں آتا ہے پوچھا گیا تھا امام سے کہ مسئلن امام سین کا قاتل اگر توبہ کرے قبول ہو جائے گی تو جو اللہ ظاہر جو جواب میں جملے تھے وہ یہ تھے کہ اگر کرے تو ہو جائے گی توفیق نہیں ملے گی اتنا بڑا جنم کر دی ہے بنجر کر دی ہے اپنے دل کی زمین کو اب یہاں پہ نیکی کا پودا نہیں ہوگی گا توبہ کی توفیق نہیں ملے بنجر ہوگی گناہ تو یہ نہ سمجھے کہ صرف ایک گناہ ہے جو میں کر رہا ہوں اس کے اثرات دیر پائے ستر مگر جنہوں نے توبہ کر لی اور ایمان لائے اس کا مطلب ہے شرک ایمان لاؤ قتل کے بعد گویا کہ ایمان ہی نہیں ہے ایمان لاؤ زنا کے بعد گویا کہ ایمان چلا گیا ایمان لاؤ مگر اور یہ روایات میں بھی ہے کہ جب کوئی زانی زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت ایمان اس سے جدہ ہو جاتا ایمان کی حالت میں نہیں ہوتا مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل انجام دیئے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے آپ دیکھئے کہ انتائی سخت باتیں کرنے کے بعد تھاکہ جرم رک جائے جب اللہ یہ بات کرتا ہے نا کہ اس کی بات کرتا ہے کہ مگر یہ کہ جو میری طرف آ جائے پھر دروازیں کھول دیتا ہے بارشیں برسا دیتا ہے رحمت ہوتا پھر کیا فرما رہا ہے میں برائیوں کو بھی اچھائیوں میں بدل دوں وہ ساری طاقتیں جو تم برائیوں میں لگا رہے تھے اب وہ ساری طاقتیں اچھائیوں میں استعمال دوں اللہ تعالیٰ تمہیں کہ وہی صلاحیت جو پہلے کفر کے لیے استعمال ہو رہی تھی اب دین کیلئے استعمال ہو اکتر اور جو توبہ کرتا ہے اور نیک عمل انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی طرف حقیقی طور پر رجوع کرتا ہے یہ نہیں کہ بیٹھ کے توبہ توبہ کرتا رہے توبہ کی تصمیح نکالتا رہے اور اپنے گناہ چھوڑ دے کا ارادہ نہ ہو وہ نہیں بہتر اور وہ لوگ ابھی عباد الرحمان کی بات چل رہی ہے اور وہ لوگ جو جھوٹی گوائی نہیں دیتے اور جب بےہودہ باتوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو بڑے باوقار انداز میں وہاں سے گزر جاتے ہیں اس بےہودہ محفل کے اندر بیٹھ کے بےہودگی نہیں کرتے ہیں الٹے سیدھے مزاق گندگی جو ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی ہیں ایسی محفلوں کے پاس باوقار گزر جاتے ہیں اگر ان کے جاننے والے دوست ایسے کام کر رہے بھی ہوں انوال میں ہی ہوتے باوقار گزر جاتے ہیں تہتر اور وہ لوگ جنہیں توجہ سے سنیں اور وہ لوگ جنہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیت کی جائیں تو وہ اس پر بھی اندے اور بیرے ہو کے نہیں گرتے اتنی قیمتی ہے اقل جو اللہ نے انسان کو دی ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میری آیات پہ بھی غور کرو اور شعور اور بصیرت سے قبول کرو اندے ہو کے نہ گیرو اس پر اکثریت کا رویہ یہ والا نہیں ہے اللہ تو قرآن کی آیات کے بارے میں کہہ رہا ہے اقل استعمال کرو غور کرو تدبر کرو پھر قبول کرو پھر اس کا اثر ہوگا نہ کہ اندوں کی طرح بیروں کی طرح جیسے وہ ان کو نہ سمجھ آ رہے گویا نہ سنا نہ دیکھا گر پڑا جدر جس نے ہاتھ پکڑا لے گیا یہ نہیں ہوتے رحمان کے بندے یہ نہیں ہوتے رحمان کے بندے یہ نہیں ہوتے چوتر اور جو یہ دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر زوج کہلاتا ہے اس کی جمع ازواج ہے ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی تھندک اتا فرما یہ تیرے نافرمان نہ بنے یہ تیرے کام میں ہمارے معاون بنے یہ ہمیں تیرے سے دور لے جانے والے بیویاں یا شوہر یا اولادیں ایسی نہ بنے اور ایسے کام کریں کہ ہمیں ہماری آنکھوں کی تھندک ہو مومنوں کی دعا عباد الرحمان کی دعا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے کیا مطلب کہ ہم دنیا میں نیکیوں کی دعوت دینے والوں میں سبقت لے جائیں ہم آگے آگے ہو اور ظاہر بات ہے جو سردار ہے وہ سردار ہے امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلوات پڑھئیے محمد وعالی پچھتر ایسے لوگوں کو ان کے سبر کے سلے میں اونچے محلات ملیں گے اونچے محل ملیں گے اور وہاں ان کا استقبال تحییت اور سلام سے ہوگا یعنی سلام ہو سلام ہو رہے ہوں گے اور استقبال ہو رہا ہوگا چھتر جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے بہت ہی امدہ تھکانہ اور مقام ہے ستتر آخری آیت سورہ کی اے رسول کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی یعنی اگر تم اللہ سے دعائیں نہ مانگا کرتے تو میرا رب تمہاری پروائی نہ کرتے اب تم نے جھٹلا دیا اس لیے سزا لازمی ہوگی یعنی یہاں مراد کیا ہے خدا سے دعا کی جگہ جیسے مشرک مثلاً اپنے معبودے سے دعائیں مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ کو پکارو تو اللہ تمہاری دعا مانگو خدا تمہاری پروائی کرے گا اب تم نے جھٹلا دیا خدا کو پکارنے سے دعاؤں سے تکبر کرتے ہو اللہ کو نہیں پکارتے اب فَسَوْفَيَكُونُوا لِزَامَا اب سزا بہت جلد لازمی ہو جائے گی سورہ فورکان کے بعد سورہ شعراء شاعر کی جمع ہے شعراء بہت سارے شعراء تھے جو رسول اللہ کے بارے میں توہین آمیز شاعری کرتے تھے اور پوش کرتے تھے سرداروں کو شعر لکھ کے لاتے تھے اس میں رسول اللہ پر تنز اور بزاق اڑا جاتا تھا ان کا تذکرہ سورہ ببارکہ کے آخر میں بنامِ خداِ رحمانِ رحیم پا سین میم یہ روشن کتاب کی آیات تین شاید اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اے رسول آپ اپنی جان کھو دیں آپ اپنے آپ کو مار ڈالیں چوہتر ان آیات سے پتا چل سکتا ہے رسول پاک میں کیا تڑپ کیا حالت تھی رسول اللہ اللہ کو یہ کہنا پڑھا اگر ہم اب اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے کہ آپ ان کے ایمان نہ لانے سے اتنے پریشان نہ ہو اگر ہم چاہے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی نازل کر دیں جس کی آگے ان کی گردنیں جھک جائیں ان کی مجال کے ہے لیکن ہم نے اختیار دیا آپ اے رسول اپنے آپ کو اتنی مشکت میں نہ ڈالیں پانچ اور ان کے پاس ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی تازہ نصیت آتی ہے تو یہ اس سے مو موڑ لیتے اے زدباز ہٹ درم چھے یہ پس یقیناً انہوں نے جھٹلا دیا تو جس چیز کا یہ لوگ مزاق اڑاتے تھے اب ان قریب اس کی خبریں آنے والی ہیں اور مکہ والوں کو بڑی خبریں ملی شکست پر شکست اور مکہ بھی ان کے ہاتھ سے چلا گیا اور ظلیل و رسوا ہوئے اور بعض نے پھر کچھ نے حقیقی اور کچھ نے ظاہری طور پر کلمہ بھی پڑھ لیا مجبور ہو گئے تھے ساتھ کیا انہوں نے کبھی زمین کی طرف نہیں دیکھا یعنی غور سے سمین کی طرف دیکھا یعنی دیکھو تو زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم نے اس میں کتنی وافر مقدار میں ہر قسم کی نفیس نباتات اگائی ہیں آٹھ اس میں یقیناً ایک نشانی ضرور ہے مگر ان میں ان میں سے اکثر نہیں مانتے ایمان لانے والے ہیں ہی نہیں ہٹ دھرم یہ قرآن کی آیات آپ سن رہے ہیں اتنی بار ریپیٹ ہو چکا ہے زد بازی ڈٹ جانا غلط بات پر یہ مزاج کافرانہ مزاج ہے یہ کفر کا مزاج ہے چاہے کسی مسلمان کی اندر بھی ہو سکتا ہے بتنے لوگ ہیں مسلمان ہیں لیکن اپنے کسی گندے کام پر ڈٹے ہوئے نہیں مانتے ہیں لگے ہوئے کرتے رہتے ہیں اس کے نتیجے ہیں نو اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا اور رحم کرنے والا یعنی جن پر غالب آنے ہوگا پکڑنا سزا دینی ہوگی دے سکتا ہے جن پر رحم کرنے رحم کرے گا دس اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آپ ظالم لوگوں کے پاس جائیں فیرون اور اس کی قوم کے پاس گیارہ فیرون کی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں یعنی ان سے جا کر ان کو تبلیغ کریں اور کہیں کہ تم ڈرتے نہیں ہو بارہ موسیٰ نے ارز کی پروردگار مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے دیکھا ہوا تھا فیرون کو اس کا مزاج دیکھا ہوا تھا تیرا اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اب اسی سے دیکھ لیں سینہ تنگ ہو رہا ہے یعنی مجھے بڑی مشکل محسوس ہو رہی ہے اور اسی سے شرح صدر ہے رب بشرح لی صدری میرا سینہ کھول دے یہ مصیبتیں میرے لیے آسان ہو جائیں مصیبتوں نے تو آنا ہی آنا ہے میرے اندر طاقت زیادہ ہو جائیں اسے کہتے ہیں شرح صدر اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے اور میری زبان نہیں چلتی لکلت تھی زبان میں تو حارون کو بھی بھیج حارون کو بھی میرے ساتھ بھیج دیں چودہ اور ان لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے بندہ ایک مار دیا تھا اب غلطی خطا سے مرا تھا یعنی اس کو لڑائی ہو رہی تھی تو ایک نے مدد کے لیے پکارا آگے آ جائے گا سورہ قصص میں مدد موسیٰ نے مکہ مارا وہ مر گیا اب قتل تو بلاخر ہو گیا تھا اب پھر اس قوم میں جارا تھا اور ان لوگوں کے لیے میرے ذمہ ایک جرم بھی ہے لہٰذا مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں یعنی وہ تو پہلے میں میرے اوپر کے اب میں نے جب ان کے پورے نظام کے خلاف بات کرنی ہے تو وہ میں کیس مجھ پر ڈال کے کیسے آپ کو پتا ہے نا یہاں مذہبی لوگ مثلا جب احتجاج کرتے ہیں تو پولیس والے چھپکے سے پرچہ کٹ کے رکھ لیتے ہیں انتظار کرتے ہیں کہ جب ان کو تنگ کرنا ہوگی کہتے ہیں تیرے پر فلانا پرچہ ہے آ جاؤ عزالتوں کے چکر لگاؤ پکڑنے آ جائیں گے فلان لگائیں گے ٹھیک ہے سیرونی سسٹم چھپکے پرچہ دے کے رکھ لو تاکہ اینڈ ٹائم پہ پھر اس کو تنگ کرنا جب پڑے اسے رکنا پڑے تو رک لے سیرونی سسٹم اللہ کے دین میں یہ نہیں ہے کہ چھپ چھپکے پرچے دے لو اور بعد میں پکڑو اللہ کا دین فورٹ اللہ علیہ الرحمن کہتے ہیں جو غلط کیا ہے ابھی اس کا حرابی کرنی پڑے یہ بیمانیوں کی تربیتیں مغرب سے ملتی ہیں ویسٹرن جو ایجنسیز ہیں لاؤ انفورسمنٹ سو کال ٹھیک ہے نا ان کے مزاج دین کے مزاج سے نہیں بھی ان کے لئے سب کچھ جائز ہے ہر حرام حلال جائز ہے ان کو اپنا عدد واصل کرنا ہے اللہ کا دین ایسا نہیں ہے اور پندرہ فرمایا یعنی اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں آپ دونوں ہماری نشانیاں لے کر جائیں یعنی یہ موجزات کہ ہم آپ کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ سنتے رہیں گے یعنی میں آپ کے ساتھ ہوں سولہ آپ دونوں فیرون کے پاس جائیں اور کہیں ہم رب العالمین کے رسول ہیں سترہ کہ تُو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے قوم کو آزاد کا جن کو تُو نے غلام بنائے اٹھارہ فیرون نے کہا کہا کیا ہم نے تجھے بچپن میں اپنے ہاں نہیں پالا اور تُو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ساتھ ہمارے ہاں بسر کیے احسان یاد دلا رہا ہے اب یاد رکھئے آج بھی دنیا کے سیاستدان ایک احسان کر دیتے ہیں ایک کسی قبیلے کے بڑے پر یا کسی کے بچے کی نوکلی لگوا دی اور پھر چاہتے ہیں سارا عمر یہ غلامی کرے جو مرضی یہ بدماشی کرتے رہے کہتے ہیں میں تیری نوکلی نہیں لگوای تھی میں نے تیرے پولیس سے چھڑوایا نہیں تھا تجھے فیرونی مزاج فیرونی مزاج کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے تجھے پالا تھا اور اب تُو ہماری خلاف ہو گئے اب آگے حضرت موسیٰ کا جواب سنیے اور تُو یہ بھی فیرون کی بات چاہتے ہیں انیس اور تُو کر گیا اپنا وہ کام جو تُو کر گیا تھا یعنی اشارے میں تھریک دے رہا ہے کہ تُو نے بندہ بھی مارا ہوا اور تُو تو ناشکروں میں سے ہے بیس موسیٰ نے کہا ہاں اس وقت وہ حرکت مجھ سے سرزد ہو گئی تھی اور میں خطاکاروں میں سے تھا یعنی وہ خطا سے ہوا تھا میرا ارادہ نہیں تھا اکیس اس لیے جب میں نے تم لوگوں سے خوف محسوس کیا تو میں نے تم سے گریز کیا پھر میرے رب نے مجھے حکمت انعیت فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا یعنی ظالم نظام میں خود کو سزا کے لیے پیش نہیں کیا اگر عادلانہ نظام ہوتا تو گریز صحیح نہیں تھا لیکن چونکہ وہ تھائی نظام ظالمانہ حضرت موسیٰ نے ان سے گریز کر دیا اور مجھے رسولوں میں سے قرار دیا بائیس اب جواب سنجھے جو فیرون نے اپنا حسان کہا تھا اور تم مجھ پر اس بات کا حسان جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنائے رکھا ہے یعنی تُو چاہ رہا ہے کہ مجھ ایک پر حسان کر کے میری ساری قوم کو تُو نے غلام بنائے ہوئے میں تیرے حسان کے نیچے آکے چھوڑ دوں یہ وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اسے حسدان کرتے ہیں کہ میں نے تجھ پر حسان کیا ہوا ہے تیزا آپ نے سارے قبیلے کو کہے میرے پیچھے چلے مت دیکھ میں اچھا ہوں میری پارٹی کونسی ہے کونسی نہیں ہے میں نے کیا کیا مت دیکھ دیکھ میں نے تجھ پر حسان کیا ہوا یہ ہے غلط طریقہ مومن کسی پر حسان اللہ کے لئے کرتے ہیں عجیب ہے بدل دیا سب کچھ لوگوں نے دنیا کے پیچھے پڑھ دے اللہ کے بتائے ہوئے قائدے ذابطے نہ پڑھتے ہیں اپنائیں گے کیسے پڑھتے ہی نہیں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے اور تم ات پر اس بات کا حسان جتاتے ہو کہ تم نے بن اسرائیل کو غلام بنا رکھا موسیٰ نے وہ یاد کرائی یہ حسان ہے تیرہ کہ میری قوم کے ساتھ تو یہ سلوک کرتا ان کو تُو نے غلام بنا کر رکھا ہوا یعنی ایک سچا جو سردار ہے قوم کا وہ اپنے پر ہوئے ہوئے حسان کو بھی کہتا ہے نہیں چاہیے موسیٰ یہ حسان فراموشی نہیں ہے یہ اس ظلم سے قوم کو نجات دلانے حق کی بات کرنی ہے نہ کہ مجھ پر حسان ہوئے تو میں اس حسان کی وجہ سے حق بات نہ کروں اور اس جھوٹے کے پیچھے چل پڑھوں واضح تیس سرون نے کہا رب العالمین کیا ہے کیونکہ وہ تو خود رب بنا بیٹھا تھا رب العالمین کیا ہے کیونکہ اس کو لگ گیا تھا کہ یہ جو رب العالمین کی بات کر رہے ہیں پورا سسٹم ہی میرا بیڑا غرق کرنے آ گیا یہ چوبیس موسیٰ نے کہا آسمان اب اللہ کا تعریف کروا رہے ہیں آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب یعنی تُو فارغ ہے وہ جو کہہ رہا ہے میں رب ہوں اگر تم یقین کرنے والے ہو تو پچیس سرون نے اپنے ارد گرد کے درباریوں سے کہا تم سن رہے نہیں ہو کیا کہہ رہی ہے اتنی بڑی بات کر رہی ہے اس کی جورت دیکھو چھبیس لفظ اللہ تستمعون تم غور سے سن رہے ہو یہ کیا بات کر رہا ہے بڑی تاقید کے ساتھ اتنا بڑا جرم کر رہے ہیں ہمارے پورے سسٹم کے خلاف چھبیس موسیٰ نے کہا موسیٰ جاری رہا وہ نہیں ڈر رہا ہے فیرون کی حرکت سے موسیٰ نے کہا وہ تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا بھی رب ہے ستائیس فیرون نے کہا یہ جو رسول بنا کے بھیجا گیا یہ پاگل ہے یعنی اتنی بڑی طاقت سے ٹکر لے رہا ہے پاگل ہے اٹھائیس موسیٰ پھر بھی جاری ہے اپنی بات کر رہے ہیں موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہارے میں اکل ہے تو بجائی ڈرنے کے فیرون کو کہہ رہے ہیں تم بے وقوف ہو اگر اکل ہوتی تو اس بات کو سوئے انتیس فیرون نے کہا اگر تم نے میرے خلاف کسی اور کو معبود بنایا تو میں تمہیں قیدیوں میں شامل کر دوں گا سجن میں ڈال دوں گا قید میں ڈال دوں گا تیس موسیٰ نے کہا اگر میرے پاس واضح چیز ہو موجزہ ہو تب بھی اکتیس فیرون نے کہا اگر سچے ہو تو اسے لے آؤ بتیس پس موسیٰ نے اپنا اصار ڈال دیا تو وہ دفعتن واضح اجدہا بن گیا تینتیس اور اپنا ہاتھ نکالا تو وہ تمام دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا چونتیس فیرون نے اپنے گرد و پیش کے درباریوں سے کہا یقیناً یہ شخص بڑا ماہر جادوگر ہے فوراً ذہنوں کو دوسری طرف لے جانے کے لیے تینتیس وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے ذریعے ہمیں تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال باہر کرے اب تم کیا مشورہ دیتے ہیں یعنی اپنی مرضی کی چیز ذہنوں میں ڈال کے اب کہہ رہا ہے کہ نتیجہ دو تم کیا کہتے ہو یعنی وہ جو میں چاہ رہا ہوں وہی نتیجہ وہی بات تم کرو یہ ماحول بنانا ہوتا ہے ایسا ماحول بنا دو کہ پھر جب پوچھو تو وہی جواب ملے ماحول کیوں کیسا بن گیا ہے گھنڈا ایسا ہو گیا ہے اور پھر تم کہو کہ آپ کے مشورے سے میں یہ کر رہا ہوں حالانکہ خناصیز کی سیرون کی اپنی تھی اور اسی مکار لوگ ایسے ہی کرتے ہیں مکر کر کے بیک گراؤنڈ میں پھر کہتے ہیں آپ کے مشورے سے یہ ہم کر رہے ہیں جیسے کہتے ہیں ملک و قوم کے وسیطر مفاد میں میں چاڑ کے بیٹھ گئے ہوں کرسی پر چھتیس وہ کہنے لگے اسے اور اس کے بھائی کو مولت دیں اور شہروں میں ہر کارے بھیج دو یعنی وہی جادوگروں کو بلانے کے لیے سینتیس کہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں اٹھتیس چنانچہ مکررہ دن کے مکررہ وقت پر جادوگر جمع کر لیے گئے انتالیس اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہو جاؤ گے یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہوگی ہے سب جلدی جلدی جمع ہو جمع کیوں نہیں ہو رہے چالیس شاید ہم جادوگروں کے پیچھے چلیں اگر یہ لوگ غالب رہیں گے تو ہم جادوگروں کو فالو کر رہے ہیں چونکہ ہمارا دشمن ہمارے دشمن کے مقابلے پر جادوگر جا رہے ہیں ہم انہیں فالو کریں گے لیکن کب فالو کریں گے اگر یہ غالب آئے تو پہلے بھی شک لگا کے رکھ لیے منافقوں کی طرح اکتالیس جب جادوگر آگئے تو فیرون سے کہنے لگے اگر ہم غالب رہے تو ہمارے لیے کوئی سلہ بھی ہوگا یہ اللہ اپنے نیک بندوں اور دنیا پرستوں میں فرق بیان کرتا ہے جب نبیوں کا ذکر آتا ہے کہتا ہے لا اسعالکم علیہ عجرہ جب دنیا والے کام دنیا کی نیزے کام کہاتا ہے فوراں جادوگروں نے کیا کہا ہمارے لیے کوئی سلہ ہوگا فیرون نے کہا ہاں اور اس صورت میں تم مقربین میں سے ہو جاؤ گے میں تمہیں بڑک قریبی اپنے ساتھیوں میں شامل کرلوں گا تینتالیس موسیٰ نے ان سے کہا تمہیں جو پھینکنا ہے پھینکو چیوالیس انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈال دی اور کہنے لگے فیرون کے جاہو جلال کی قسم بے شک ہم ہی غالب آئیں گے پینتالیس پھر موسیٰ نے اپنا اصار ڈال دیا تو اس نے دفعہ تن ان کے سارے خود ساختہ دھندے کو نگل لیا چیوالیس اس پر تمام جادوگر سجدے میں گر پڑے سنتالیس کہنے لگے ہم آلمین کے رب پر ایمان لے آئے ہیں فیرون فارغ ہم آلمین کے رب پر ایمان لے آئے ارتالیس موسیٰ اور حارون کے رب پر انچاس فیرون نے کہا میری اجازت سے پہلے تم موسیٰ کو مان گئے ہو یعنی میری رائے تم نے نہیں لی تم نے دیکھا نہیں کہ میں نے کہا حالکہ بلائے تمہیں میں نے تمہاری یہ جورت یقینا یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے عوام کی گمرائی کے لیے پھر سیاسی پلٹا ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے ضرور کٹوا دوں گا اور تم سب کو ضرور سولی پر لٹکا دوں گا پچاس وہ بولے کوئی حرج نہیں ہم اپنے رب کے حضور لوٹ جائیں گے کیا ہوگا مرنے سے کٹوا دے ہم ہم تو رب کے پاس جائیں گے اکاون بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا یہ شہادت ہمیں پچھلی جو زندگی گزاری ہے وہ ہماری خطاؤں کی معافی کا سبب بن جائے گی کیونکہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے ایمان میں سبقت لیا ہمیں باون اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل پڑے یقیناً آپ کا تعاقب کیا جائے گا ترپن یہ فیرون نے پہلے کئی عذاب دیکھے نا تو تنگ آ کے اس نے کہا لے جاؤ لیکن جب موسیٰ لے گئے بنی اسرائیل کو پیچھے سے پھر اس کے چمچوں نے اس کو وہ نمک مرچ لگایا کیوں یہ ہو گیا وہ ہو گیا اباری بڑی بزتی ہو گئی یہ ہو گئی تکمبر انسان کی مت مار دیتا ہے اکل کو مار دیتا ہے ترپن ادھر فیرون نے شہروں میں ہر کارے بھیج دیئے کہ یہ اپنے سارے لشکروں کو جمع کرنے کے لیے سارے جو ڈیوٹی پہ تھے سولجر وہ بھی بھلا لیے جیسے آج کل ہوتا ہے جو ڈیوٹی پہ نہیں ہے ان کو ریزرف سب کو بھلا لیا فیرون نے سب کو لے آؤ چوون کہ بے شک یہ لوگ چھوٹی سی جماعت ہے اب یہ ان کی اپنی طاقت کی وجہ سے ان کو اکیر کہا کہ ہمارے مقابلے میں چھوٹی سی جماعت ہے یا یہ کہ فیرونی اتنے زیادہ تھے کہ ان کے مقابلے میں واقعا وہ بہت ہی کلیل تعداد تھی حضرت موسیٰ کی بنیسرائیل کی پچپن اور انہوں نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے اور اب ان کو ہم بتائیں گے کہ ہمیں غصہ دلانے کا انجام کیا ہوتا ہے آج کل کے بھی متکبر کیا کہتے ہیں اس نے مجھے بڑا غصہ دلایا ہے اب اس کو میں بتاؤں گا کہ تُو نے کس کو غصہ دلایا ہے اور اللہ کے بندے غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے مزاج اللہ نے کھول کے بتا دی ہے اب بندہ خود سلیک کرتا ہے کون سی پارٹی میں کھڑے ہونا ہے کیامت کے دن چھپن اور اب ہم پوری طرح سے مستعد ہیں الیٹ ہے ہم ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے ستاون چنانچہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ فیرونیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے فیرونیوں کو یعنی وہ سمجھ رہا تھا میں ان کو مارنے جا رہا ہوں اصل میں ادھر جا رہا تھا کہ ہر چیز سے باہر نکل رہا تھا جہاں در واپس ہی نہیں آنا یعنی انسان ظاہر میں دیکھتا ہے کچھ کر رہا ہے باطن میں اللہ کچھ اور کر رہا ہے فیرون سمجھ رہا تھا میں انہیں مارنے جا رہا ہوں اللہ اس کو اپنے مالات سونے چاندی سب سے نکال رہا تھا نکل یہاں سے اور جا کے گھر کو جا چنانچہ ہم نے انہیں باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور بہترین رہائش گاؤں سے بھی انسٹھ اس طرح ہم نے بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دی یعنی اب جیسے زمین پر یہ لوگ سائب اقتدار تھے بعد میں بنی اسرائیل کو اقتدار میں دی ساٹھ چنانچہ صبح ہوتے ہی لوگ ان کے تاقب میں نکل پڑے یعنی فیرون والے ایک سٹھ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگے تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا ہم تو پکڑے جانے والے ہیں باستھ در گئے آگے آگے سمندر دریا پیچھے سے فیرون کے لشکر کی دھول اڑ رہی تھی گرد و گبار جو بزدر تورن کا موسیٰ ایمان کا نقص ہم تو پکڑے ہی گئے موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرا رب میرے ساتھ ہے وہ یقینا مجھے راستہ دکھائے گا بہت جلد مجھے راستہ دکھا دے گا تریسٹھ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وہی کی اپنا آساس سمندر پر مارے چنانچہ دریا پھٹ پڑا اور اس کا ہر عصہ عظیم پہاڑ کی طرح ہو گیا ایک طرف اوچھی لہرے ادھر ایک طرف اوچھی لہرے ادھر بیچ سے رستہ خوشک بن گیا چونسٹھ اور وہاں ہم نے دوسرے گروہ کو بھی نزدیک کر دیا ان سے کہا تم بھی آجو پینسٹھ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے تمام ساتھیوں کو بچا لیا چیہ سٹھ اس کے بعد دوسروں کو غرق کر دیا سٹھ سٹھ اس واقعے میں ایک نشانی ہے پھر بھی ان میں سے اکثر ایمان نہیں لائے اٹھ سٹھ اور یقینا آپ کا پروردگار ہی یعنی ایمان نہیں لائے پھر بھی یہ بیبانیہ کرتے رہے بنی اسرائیل بار بار تنگ کرتے رہے اور یقینا آپ کا پروردگار بڑا ہی غالب آنے والا رہم کرنے والا ہے انہتر اور انہیں ابراہیم کا واقعہ سنا دیجئے انہوں نے اپنے باپ یعنی چچا اور اپنی قوم سے کہا تم کس چیز کی کو پوجھتے ہو اب دیکھئے بات کیسے کر رہے ہیں عارت کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا اکتر انہوں نے جواب دیا ہم بتوں کو پوجھتے ہیں اور ہم اس پر قائم رہتے ہیں بہتر ابراہیم نے کہا جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں فائدہ یا نقصان دیتے ہیں چوہتر انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا کرتے ہوئے پایا ہے ہمارے پاس کوئی دلیل یوں نہیں ہے لیکن ہمارے باپ دادا اتنے سمجھدار تھے ان کو ہم نے ایسا کرتے ہوئے پایا ہے پجتر ابراہیم نے کہا کیا تم نے ان کی حالت دیکھی ہے جن کو تم پھوجتے ہو حالت دیکھی ہے ان بتوں کی تم نے چھہتر تم اور تمہارے گزشتہ باپ دادا بھی یعنی دونوں تم ایک جیسے ہی حالت دیکھی ہے تم نے کیا کام کرتے رہے ہو تم یقیناً یہ سب میرے دشمن ہیں کیونکہ میں توحید کا پیغام دینا چاہتا ہوں یہ بت ان کا وجود دشمن ہے میری تحریک سوائے رب العالمین کے یعنی اللہ کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب کیونکہ دشمن ہی ہے میرے ساتھ سوائے اس کے جو معبود ہے حقیقی ہے رب العالمین ہے اٹھتر جس نے مجھے اب دیکھئے حضرت ابراہیم تبلیغ تبلیغ میں توحید بتا رہے ہیں کہ انسان ان کاموں کو کسی اور کی طرف منصوب نہ کرے قرآن کا پیغام یہ ہے تاویلیں تاوولیں کر کے تبے لگا کر پلٹیشی دی باتیں کر کے انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے کیا کہہ رہے ہیں میرا تو رب العالمین ہے صرف جس نے مجھے خلق کیا پھر وہ ہی مجھے ہدایت دیتا ہے اناسی وہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور وہ ہی مجھے پلاتا ہے یعنی میرا سب کچھ وہی ہے اسی اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ ہی مجھے شفاہ دیتا ہے بیاسی اکاسی اور وہ ہی مجھے موت دے گا اور پھر وہ ہی مجھے زندگی عطا کرے گا بیاسی اور میں اسی سے امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطاؤں سے درگزر کرے یہ خطا ہے کیا ابراہیم کی ابراہیم تو معصوم ہے لیکن وہ جو کمال معرفت ہے اللہ کی جب بندہ اس کو درگ کرتا ہے جتنا درگ کرتا جاتا ہے اتنا اپنے آپ کو صاحب تکسیر سمجھتا ہے کہ اے اللہ جو تیرا حق بنتا تھا وہ ادا نہیں ہے اور یہی گناہ ہے ان کے لئے گناہ ہے نہیں عام لوگوں کے لئے تو وہ اس کی نسبت تو وہ کمال ہے لیکن ان کی نگاہ سے تکسیر ہے کہ اے اللہ جو تیرا حق بنتا تھا تیری عظمت کا وہ امنے نہیں کیا یہ اس کی حقیقت ہے تیرا سی تیرا سی پروردگار مجھے حکمت اتا کر اور مجھے سالحین میں سے شمار فرما بیاسی اور آنے والوں میں مجھے حقیقی ذکر جمیل اتا فرما اور اللہ نے کیا دعا قبول کی ابراہیم کا ذکر زندہ اتا قیامت پچاسی اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے قرار دے چھاسی اور میرے باپ یعنی چچا کو بخش دے کیونکہ وہ گمراہوں میں سے ہے ستہسی اور مجھے اس روز رسوہ نہ کرنا جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے ابراہیم جیسا عظیم ہستی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر رہی ہے اس دن یا اللہ مجھے رسوہ نہ کر آج یہاں پہ کہہ رہے ہیں اوہ ہمارے تو سرشتہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا ہمیں ہم تو یوں پار کر جائیں گے ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں قرآن کو سمجھے اللہ کیا چاہتا ہے بندے میں کیسی انکساری توحید کا سردار اب الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ مجھے رسوہ نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے یہاں پہ کہہ رہے ہیں اور جنت میں ہمیں نہیں جائے گے اللہ بھیجے گا تو جنت قرائے پہ دے گا ایسی جسارت کرتے ہیں کچھ احمق اور لوگ آنگے سے نعرہ بھی لگا دیں ہمیں نہیں دے گا تو قرائے پہ دے گا ابراہیم کیا کہہ رہے ہیں اور ان احمقوں کو دیکھیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں اور مجھے اس دن رسوہ نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے اٹھاسی اس روز نہ مال کچھ فائدہ دے گا نہ اولاد سوائے اس کے جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کر آئے ہمارے آئمہ کی روایات میں ہے امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس آیت میں قلب سلیم سے کیا مراد ہے امام نے جواب دیا جس دل میں ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو شرک قلب کے سالب ہونے کو خراب کر دیتا ہے بیمار کر دیتا ہے اور ابراہیم کی بات ہو رہی ہے قلب سلیم شرک کا دشمن نوے اس روز جنت پرہیزگاروں کے متقین کے نزدیک لائی جائے گی اکانوے اور جہنم گمراہوں کے لئے ظاہر کر دی جائے گی یعنی وہ ان کے سامنے آ جائے گی وہ ان کے سامنے بانوے پھر ان سے پوچھا جائے گا تمہارے وہ معبود کہا ہے اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پوجا کرتے تھے کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں یا خود کو بچا سکتے ہیں چورانوے چنانچہ یہ خود اور گمراہ لوگ مو کے بال کچھ لوگ شیعتین کو جنات کو پوچھتے ہیں غلط جنات کو تو وہ معبود بھی اور ان کے پوچھنے والے بھی مو کے بال دونوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جہنم میں پھیک دیا جائے گا پچانوے اور سارے ابلیس کے لشکر سب کٹھے کر کے جہنم میں چینوے اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے اب جب یہاں پہ بڑی ہیں یاریاں پکیاں بڑی محفلیں بڑی پارٹیاں بڑے سفارشیں یار ہیں بڑے پکے وہاں پہ کیا ہوگا جب جہنم میں پہنچیں گے اور وہ اس میں جھگڑتے ہوئے کہیں گے خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر درجہ دیتے تھے ہمیں رب کی بات ماننی تھی ہم تمہاری بات مانتے تھے تم نے ہمارا بھی بیڑا کر دی نینانوے اور ہمیں تو ان مجرموں نے گمراہ کیا کہ یہاں کے پیار محفتیں وہاں ختم ہو جائیں کہیں گے تم ان مجرموں نے ہمیں گمراہ کیا سو آج ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے اور نہ کوئی پکا دوست ہے ایک سو دو کاش ہمیں ایک مرتبہ پلٹنے کا موقع مل جاتا تو ہم مومنین میں سے ہو جاتے ایک سو تین یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن اکثر ایمان نہیں لاتا یعنی یہ نشانی ہے ہم تمہیں بتا رہے ہیں یہ ہونے والا ہے باز آجاؤ ایک سو چار اور یقیناً آپ کا رب آپ کا پروردگار ہی غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے چھوٹی چھوٹی آیات ہیں اب میں ان کا نمبر نہیں پڑھوں گا چونکہ وقت زیادہ لگتا ہے ایک سو پانچ سے آگے انبیاء مختلف انبیاء کا تذکرہ آ رہے ہیں اور آپ دیکھئے پیغام ایک ہی ہے صفات ایک ہی ہے اور اللہ ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار ان جملوں کو ہر نبی کی زبان سے تاکہ نبیوں کے پیروکار بھی ان کی دعوت بھی پتہ چل جائے کہ نبیوں کی دعوت ہے کیا اور ان کے پیروکاروں کی دعوت کیا ہوتی ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ایک سو پانچ سے نو کی قوم نے بھی پیغمبروں کی تقزیب کی جب ان کے بھائی نو نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں پس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاق کرو تقوی ضروری ہے اور اطاق ضروری ہے نہ کہ صرف باتیں اور اس کام پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاق کرو دو بنیادی باتیں تقوی اللہ کی نافرمانی سے بچو اور جو میں کہہ رہا ہوں میری اطاق کرو تاکہ یہ پلان جو اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے اس کو عملی کیا جا سکے ایک سو گیارہ انہوں نے کہا ہم تم پر کیسے امان لے آئیں جبکہ گھٹیا قسم کے لوگ تمہارے پیروکار ہیں گزر چکا پہلے یہ مالداروں سرداروں نے کہا نو نے کہا مجھے علم نہیں وہ کیا کرتے رہے ظاہرا یہاں پر یہ مراد ہے کہ یہ تو گھٹیا لوگ ہیں یہ خود تمہیں پتہ ہے یہ جو تم پر امان لائے ہیں یہ پہلے کیا کیا کام کرتے رہے کیونکہ جہالت میں غلطیاں ہوتی ہیں وحضرت نو نے کہا مجھے نہیں علم مجھے تو اتنا پتہ ہے کہ یہ امان لے آئے ہیں بس اللہ جانتا ہے مجھے علم نہیں وہ کیا کرتے رہے ہیں اور مجھے علم وہ بھی کیوں ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے میرے ذمہ تھوڑی ہے کہ میں حساب کتاب کرتا پھر ہوں میں نے دعوت دی وہ امان لے آئے قطب ان کا حساب تو صرف میرے رب کے ذمہ ہے کاش تمہیں شعور ہوتا کہ تم یہ مہنے بازیوں میں اپنے لئے کیا نتیجہ بنا رہے ہو اور میں مومنوں کو دھدکار نہیں سکتا میں تو صرف صاف صاف اور سریح انداز میں خبردار کرنے والا ہوں ان لوگوں نے کہا نو اگر تم باز نہ آئے تو ہم ضرور تمہیں سنسار کر دیں گے پہلے چکر دینے کی کوشش کر رہے تھے دیکھا یہ تو سنتا ہی نہیں ہے پھر کھول کے اصلی چہرہ سامنے لے آئے ہم تجھے پتھروں سے ماریں گے یہ آج کل کی دنیا کے بدماش بھی ایسے کہتے ہیں مذاکرات کر رہے ہیں مذاکرات میں تاکہ بڑے مسکرا مسکرا کر اگلی قوم کا بیڑا غرق کر دیا جائے ایسی شرائط رکھتی جائے اور اگر وہ کہے انبیاء کے سٹائل میں نہیں مانتا میں پھر کہتے ہیں ہم سنسار کریں گے حملہ کریں گے جنگ کریں گے فلان کریں گے وہی بے حیاء شروع سے ایک ہی مزاج کے چلتے آ رہے ہیں مکر کرتے ہیں اگر مکر میں نہ آئے اگلا مومنٹ ڈٹ کے کھڑا ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ ہم تو اس سے جنگ کریں گے نو نے کہا اے میرے پروردگار بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے پس تو ہی میرے اور ان کے درمیان حتمی فیصلہ فرما اور مجھے اور جو میرے ساتھ مومن ہیں ان کو نجات دے دے پس ہم نے انہیں اور جو ان کے ہمراہ بھری کشتی میں سوار تھے سب کو بچا لیا اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا بے شک اس میں ایک نشانی ہے لیکن اس میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے ہر نبی کے ذکر کے بعد اللہ یہی بات کرتا ہے اس میں نشانی ہے اس میں نشانی ہے لیکن اکثر ایمان نہیں لاتے اکثر ہٹ درمی پر دنیا پرستی پر ان کے لئے دنیا کے ذائقے مزہ ہی سب کچھ ہے اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا رحم کرنے والا ہے قومِ آدھ نے پیغمبروں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں وہی جملے لہذا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور اس کام پر میں نے تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود یادگار بناتے ہو یہ جب مالدار شکین ہوتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یہاں پہ ایسی بیلڈنگ مناؤ لوگ دیکھیں آج کل بھی یہ ہے عربوں میں تو بہت زیادہ ہو گیا بیلڈنگ مناؤ تاکہ ہماری شاکار بیلڈنگ یہ قومِ آدھ کا مزاد حضرتِ حود ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہر اونچی جگہ پر ایک بے سود امارت کھڑی کر دیتے ہو یادگار بناتے ہو یعنی تمہیں یہ چسکہ پڑ گیا ہے ان کاموں میں پیسے لگا رہے ہو اور تم بڑے محلات بناتے ہو گویا تم نے ہمیشہ یہی پہ رہنا ہے ایسی تم نے اپنے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ گویا ہمیشہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے اور جب تم کسی پہ حملہ کرتے ہو تو نہایت جابرانہ انداز میں حملہ آور ہوتے ہو یہ لوگ بہت طاقتور تھے اور جب کسی پہ حملہ کرتے تھے پھر کچھ نہیں دیکھتے تھے بدترین ظلم کرتے تھے قتل و غارت کے اعتمار سے پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو نیز اس کا تقوی اختیار کرو جس نے ان چیزوں سے تو ان چیزوں سے تمہاری مدد کی جن کا تمہیں علم ہے کہ کہاں سے تمہارے پاس طاقتیں آئی ہیں کہاں سے یہ وسائل آئے سب کا خالق اللہ ہے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اس نے تمہیں جانوروں اور اولاد سے نوازا یہ جو تم تمہارے لئے نعمتیں بڑی بڑی اس نے تمہیں نوازا ہے نیز باغات سے اور چشموں سے مالا مال کر دیا بے شک مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے انہوں نے کہا تم نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے برابر ہے یعنی گویا حضرت حود کرتے رہے کرتے رہے آخر میں قوم نے کہا کہا ہائی ہم آپ کو ایک بات بتا رہے ہیں اپنے ٹائم جائے نہ کریں یہ جو تم باتیں کرتے ہو نا کرو یا نہ کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھتا اپنے ٹائمز آئے نہ کریں ہمیں تنگ نہ کریں یہ تنس اور حقارت کے جملے جو قرآن بتا رہے ہیں انہوں نے کہا تم ہمیں نصیت کرو یا نہ کرو ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا برابر ہے یہ تو پرانے لوگوں کی عادتیں جو تم ہم باتیں کر رہے ہو نا پرانے یہ پرانے لوگوں کی ہے ہم موڈرن لوگ ہیں مثلا اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا پرانے لوگ تھے کمزور لوگ تھے ہمارے گھر دیکھو مکان دیکھو کماری ٹیکنولوجی دیکھو ہم پر عذاب نہیں ہوگا ہم پر کرم ہے اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا انہوں نے غود کو جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاکت میں ڈال دیا یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اور اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے یعنی اسی وجہ سے عذاب آیا تھا اور بے شک آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا بڑا رحم کرنے والا ہر نبی کے ذکر کے بعد یہ درس عبرت اور اللہ کی تعریف سمود نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا جب ان کے بھائی سالح نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے یعنی تقوی اختیار نہیں کرتے میں تمہارے لیے ایک امانتدار رسول ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اور اس بات پر میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے کیا تم لوگ یہاں موجود چیزوں میں یوں ہی بے فکر چھوڑ دیے جاؤ گے یعنی تم یہ جو کرپشن کر رہے ہو اس میں ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے باغوں اور چشموں میں کوئی ساب نہیں لے گا کھیتیوں اور کھجوروں میں جن کے نرم خوشے ہیں اور تم پہاڑوں کو بڑی مہارت سے تراش کر گھر بناتے ہو پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو یعنی یہ تمہیں ایسے نہیں تم جو کر رہے ہو کوئی ساب کتاب نہیں ہوگا اور حد سے تجاوز کرنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے لوگوں نے کہا تو تو بلا شک سہر زدہ آدمی ہے یعنی اتنا ان کو نشہ تھا ان کو لگا کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ ہمارے پورے سسٹم کے خلاف بات کرتا ہے ضرور اس پہ کسی نے جادو کر دی یا وہی پروپیگنڈا تو تو سہر زدہ آدمی ہے اور اور تم تو کچھ بھی نہیں سوائے یہ کہ ہم جیسے بشر ہو اور کچھ بھی نہیں پس اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو سالے نے کہا یہ ایک اٹھنی ہے ایک مقررہ دن اس کے پانی پینے کی باری ہوگی اور ایک مقررہ دن تمہارے پانی پینے کی باری ہوگی نے مطالبہ کیا موجزے کا ایک دن یہ اٹھنی پانی پینے کی دوسرے دن تمہاری قوم تمہارے مویشی اس کے دن میں اس کو تم نے تنگ نہیں کرنا اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے گا تو انہوں نے اٹھنی کی کوچے کٹ ڈالی پھر وہ ندامت میں مبتلا ہوا لیکن فائدہ نہیں تھا جب عذاب آگیا چنانچہ عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا یقیناً اس میں نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے اور بے شک آپ کا پروردگار ہی بڑا غالب آنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے قوم لوت نے بھی رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوت نے ان سے کہا کیا تم اپنا بچاؤ نہیں کرتے یہ لوت اس قوم کا حصہ نہیں تھے حضرت ابراہیم کے ساتھ اجرت کر کے گئے تھے حضرت ابراہیم نے اس بستی میں بیجا تھا اللہ بھائی کا لفظ استعمال کرتا ہے نبی کے خلوص کے اظہار کے لئے کہ نبی تو اتنا مخلص ہوتا ہے جیسے بھائی ہو میں تمہارے لیے کمانتدار رسول ہوں پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو اور میں اس کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو بس رب العالمین پر ہے کیا ساری دنیا میں سے تم مردوں کے پاس ہی جاتے ہو جنہیں عورتیں نہیں ہیں ساری دنیا میں تمہیں مرد ہی ملتے ہیں بدکاری کرنے کے لئے اور تمہارے رب نے جو بیویاں تمہارے لئے خلق کی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم تو حد سے تجاوز کر جانے والی قوم ہو وہ کہنے لگے اے لوت اگر تُو باز نہ آیا تو تجھے بھی ہم ضرور نکال دیں یعنی تم زیادہ پاک باز بن رہے ہو اس بستی میں تو ہم ہی ہیں اگر تجھے شوق ہے پاک ہونے کا تو ہم تجھے نکال دیں گے یہاں سے لوت نے کہا میں تمہارے اس کردار کے سخت دشمنوں میں سو مجھے سخت نفرت ہے اس تمہارے کردار سے پروردگار مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے عمل سے نجات دلا یعنی ان کے کردار سے نجات دلا چنانچہ ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل خانہ کو نجات دی سوائے ایک بڑیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں رہ گئی حضرت لوت کی وہ بیمان بیوی پھر ہم نے باقی سب کو تباہ کر کے رکھ دیا اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی بس خبردار کیے گئے لوگوں پر یہ بہت بری بارش تھی کیونکہ پانی کی نہیں تھی پتھروں کی بارش تھی یقیناً اس میں ایک نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے اور یقیناً آپ کا رب ہی بڑا غالب آنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ایکہ والوں نے بھی رسولوں کی تقذیب کی ایکہ مدین کا انام ہے یا مدین کے ساتھ بستی تھی ایکہ گھنے درختوں کو کہتے ہیں اور وہاں پہ گھنے درختوں کی وجہ سے یہ اصحاب الائکہ کہلاتے تھے جب شعیب نے ان سے کہا کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے میں تمہارے لئے ایک امانتدار رسول ہوں پس اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو سب نبیوں کی اطاعت ضروری ہے تقوی ضروری ہے کتنا واضح ہے قرآن اور اللہ نے کتنی ریپیٹیشن کی ہے تاقیدیں کی ہے اس کے باوجود لوگ کیسے باغ گئے کیسے قرآن کو چھوڑ دیئے اور کیسے کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا سمجھ نہیں آسکتا کیسے کہتے ہیں کیا جواب دیں گے اللہ اور میں اس کام پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا میرا عجر تو صرف رب العالمین پر ہے تم پیمانہ پورا کرو اب جس نے پیمانے میں بے امانی کرنی ہے اسے قرآن کیسے سمجھ میں آئے گا وہ کہے گا ہو سکتا کچھ اور مانا ہو یہ تو ان کے لئے کہا جا رہا ہے عربی کے بیس بیس مانے ہوتے ہیں تم بے امانوں کا یہ ہوتا ہے تم پیمانہ پورا کرو اور نقصان پہنچانے والوں میں سے نہ ہونا نقصان پہنچانے والے یعنی لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ ناب تول میں کمی کر کے اور سیدھی ترازو سے تولہ کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دیا کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھیرو یعنی اقتصادی جو مفادات ہوتے ہیں وہ زمین میں فساد کا سبب بنتے ہیں جب مالدار لوگ بیمانیوں پہ اترائیں پیسہ زیادہ بنانے کے لئے اب جس نے اب پکہ جو بیمانی پہ کاروبار چلا رہے ہیں نا وہ کہے گا یار ہماری سمجھ سے باہر اللہ نے ایسی بات کی ہے جو ہوئی نہیں سکتی یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہنے کا سمجھ نہیں آتی کیسے مشرق کہتے تھے نا تیری باتیں میں سمجھ نہیں آتی آتی تھی سمجھ لیکن چونکہ ہمارا سسٹم ہی اور ہے ہم نہیں سمجھ سمجھ نہیں آتی یعنی ہم قبول نہیں کرتے اور اس اللہ سے ڈروں جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا انہوں نے کہا تو تو بس سہر زدہ ہے ہم اپنے کاروبار چھوڑ دیں نقصدلوس ہو جائے ہمیں جادو کی اثر تو یہ باتیں کر رہے ہیں اکل مند بندہ جس کا دماغ ٹھیک ہو وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتے اور تم تو بس ہم جیسے انسان ہو نیز ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو ہماری مہرانہ رائی یہ ہے کہ تم جھوڑ بول رہے پس تم سچے ہو تو آسمان کا کوئی ٹکڑا ہم پر گرا دو شوہب نے کہا میرا پروردگار تمہارے عامال سے خوب واقف ہے انہوں نے شوہب کو جھٹلا دیا چنانچہ سائبان والے دن عذاب نے انہیں گرفت میں لے لیا یہ قوم ہے حضرت شوہب کے بارے میں بجلی کا لفظ آیا ہے زلزلے کا لفظ آیا ہے اور سائبان گویا کہ صورتحال یہ ہے سب آیات کو ملا کے دیکھیں کچھ بے وقوف کہتے ہیں قرآن میں اختلاف ہے کبھی کیا کہہ رہا ہے کبھی کیا کہہ رہا ہے احمد پوری تصویر بنا کر نہیں دیکھتے کہ بادل کی شکل میں آیا اور اس سے بجلی گری اس کی کڑک بھی ہوتی ہے اور جب زور سے گرے بہت شدید تو زلزلہ بھی ہوتا ہے تین و ایک ہی چیز کے نام سائبان والے دن کے عذاب نے انہیں گریفت میں لے لیا بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا اس میں یقیناً نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے اور یقیناً آپ کا پروردگار ہی عزیز غالب آنے والا ہے یعنی ہر بار وہی غالب آتا ہے بڑا رہن کرنے والا ہے اور بے شک یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے یہ قرآن وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا نازل کیا ہوا ہے جسے روح الامین لے کر اترے آپ کے قلب پر تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں سے ہو جائیں صاف عربی زبان میں روشن عربی زبان میں ایک ایک لفظ کے تیس تیس مانو یہ تو روشن ہی نہیں ہوتا کنفیوز کرنے والی زبان اللہ کہہ رہا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍ مُبِين اللہ نے چنی یہ زبان اس لیے کہ جتنا اچھا یہ معنی بیان کر سکتی ہے اور کوئی زبان اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی اس لیے عرب دوسروں کو عجم کہتے ہیں عجم یعنی گنگا عرب یعنی بولنے والا اصل معنی یہ ہے تیس تیس معنی نکلتے ہیں اور پچاس پچاس معنی نکلتے ہیں حقل پتالے لگ گئے اللہ کے اوپر اللہ کے کلام سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے بہتان تراش کرتے ہیں اکثرہم لا یعقلون صاف عربی زبان میں اور اس کا ذکر گزشتہ لوگوں کی کتب میں بھی تھا یعنی اس کی خوشخبری کہ یہ آنا ہے کہ اتنا اہم ہے یہ قرآن کہ پہلی کتابوں میں بھی اس کی خوشخبریاں دی گئی ہیں یہ سب سے ہوگا اور یہ کیا کیا تومتیں لگا رہے ہیں قرآن پر ایک سو ستانوے کیا یہ قرآن ان کے لیے نشانی نہیں ہے یہ نشانی نہیں کہ اس بات کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں وہ جو نیک علماء تھے انہوں نے آکے تصدیق کی تھی کہ آپ وہی رسول ہیں اور اللہ نے اس قرآن اور آپ کے بارے میں ہمیں بتایا ہوئے ہیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ ان مشرقوں کے لیے نشانی نہیں ہے کہ یہ ان کو پہلے سے پتا ہے کہ آپ نے آنا ہے ایک سو اٹھانوے اور اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پر نازل کرتے اور وہ اسے پڑھ کر انہیں سنا دیتا تب بھی یہ ایمان نہ لاتے کیا بانہ بناتے ہم تو عرب ہیں عجم کو کیوں دی ہے ہماری زبان میں ہماری زبان بولنے والا بھیجتے بانے باز ہر جگہ بانے ڈھوڑ لیتے دو سو اس طرح ہم نے اس قرآن کو ان مجرموں کے دلوں میں سے گزارا ہے یعنی اطماع میں حجت کر دیا ہے تاکہ یہ نہ کہیں ہمیں پتا نہیں پھر بھی وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ دردناک عذاب دیکھ نہ لے پس یہ عذاب اچانک اور بے خبری میں ان پر واقع ہوگا تو وہ کہیں گے کیا اب ہمیں مولت مل سکتی ہے اب اللہ فرماتا ہے تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں کہ جو بار بار آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کیا آپ نے غور کیا کہ اگر ہم انہیں برسوں سامان زندگی دیتے رہے لمبی عمرے دے دیں پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جن کا ان کے ساتھ وعدہ ہوا تھا تو وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا جو انہیں دیا ہوگا لمبی لمبی عمرے بھی گزار لو جب عذاب آئے گا تو پشتاؤ گے وہ عمرے تو گزر چکی ہوگی اور وہ چیزیں تمہارے کچھ کام نہیں آگی اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس بستی کو خبردار کرنے والے آئے تھے یاد دہانی کے لیے اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے ہم پہلے پیغام روشن کر دیتے اور اس قرآن کو شیعتین نے نازل نہیں کیا اور نہ ہی یہ کام ان سے کوئی مناسبت رکھتا ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں کہ قرآن شیطان قرآن کو بنا کے نازل کر دی یہ تو یقیناً وہ تو یقیناً اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے یعنی اس کے نزول کے وقت اس وحی کو وہ سن بھی نہیں سکتے تھے اتنی حفاظت کے ساتھ امانت کے ساتھ اس کو اتارنے کا انتظام کیا گیا پس آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکاریں ورنہ آپ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے شرک اتنی سخت چیز ہے خطاب اگرچہ پیغام دوسروں کے لیے خطاب رسول اللہ سے ہے اور اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کو خبردار کیجئے اس آیت کے بعد رسول پاک نے وہ دعوت دی تھی اس میں کھانا کھلایا پھر دعوت دی اور کہا تم میں سے کون میرا ساتھی بنے گا تو ایک نوجوان علی بن عبی طالب کھڑے ہو اور کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا اور مومنین میں سے جو آپ کی پیروی کریں آپ ان کے ساتھ توازو کے ساتھ پیش آئے ہیں کیونکہ وہ اکثر غریب لوگ تھے دریبوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا دریبوں کے آگے کوئی توازو نہیں کرتا اکڑتے ہیں رسول پاک کو اللہ تعالی یہ ہدایت فرما رہے ہیں اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں یعنی یہ بات نہ مانے جو لوگ تو ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے آمال سے بیزار ہوں برے عمل سے رسول اللہ بیزار ہے یہ بری ان ہی تبرہ نکلا اس سے میں تمہارے عمل سے آمال سے بیزار ہوں اور بڑے غالب آنے والے مہربان پر توقل کیجئے اے رسول جو آپ کو اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں یعنی نماز کے لیے اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کی نشست و برخواست ہوگی جب آپ ان کے درمیان چل رہے ہوتے ہیں آپ کی محفلے ہوتی ہیں ہم آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ بھی تسلی ہے کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے وہ یقیناً بڑا سننے والا جاننے والا ہے آپ دیکھئے کیا میں تمہیں خبر دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہمارے رسولوں پر نہیں اترتے میں بتاتا ہوں شیعتین کس پر نازل ہوتے ہر جھوٹے بدکار پر دیکھو جو جھوٹا ہے اور بدکار یہ کر رہا ہے اس پر شیطان اتر رہے کہ نہیں ہمارے رسول پر نہیں اے کافروں تم پر شیطان اترتے وہ کان لگا کر سنتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کے پیچھے تو گمراہ لوگ چلتے شیر دلیل نہیں ہوتا شیر سے دین نہیں لیا جاتا شیر سے حقیقت نہیں ملتی آپ کو پتا ہے عربی میں کہتے ہیں جو شیر جتنا جھوٹا ہے اتنا زبردست ہے شیر ہوتا ہی جھوٹ پر مبنی ہے اکثر البتہ جو حق بات بتانے کے لئے شیر استعمال کیا جائے وہ اس سے خارج ہے جیسے کہ خود ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا لیکن اکثر آپ شعرہ کو دیکھ لیں کوئی خیال آ گیا فوراً شیر لکھ دیا آج آپ پر غصہ چڑھا ہے آپ کے خلاف نظم لکھ لیں کل آپ نے چند پیسے دے دیئے آپ کو دنیا کا سب سے سخی بندہ بنا کے آپ پر نظم لکھ لیں کبھی کسی وادی میں بھٹک رہے ہیں کبھی کسی وادی میں بھٹک رہے ہیں آپ پڑھ لیں شعرہ کی کتابیں پڑھ لیں مگر وہ کہ جو حقیقی مومن ہے اس کی فکر آپ کو ایک ہی طرح کی لگے گی مثلاً اقبال آپ اقبال کی شاعری پڑھیں وہ ادھر ادھر وادیوں میں نہیں آپ کو نظر آئے گی کیوں؟ اقبال نے قرآن مجید سے بہت استفادہ کیا تو آپ کو اس کے ہر دوسرے شعر میں آپ کو وہی پیغام وہی جھلک نظر آئے گی لیکن یہ چونکہ ان شاعروں کی بات ہو رہی ہے جو رسول اللہ کے بارے میں توہین آمیز اشار لکھ کر اور سنایا کرتے تھے اور لوگ ہلڑ بازی کرتے تھے اور یہ ماؤل تھا اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے گویا ان پر شیطان اترتے ہیں کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی اپنی خلاف کیوں ہی بات کو اگلے دن اپنی خلاف بات کر رہے ہیں انہیں صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ شیر پیارہ کس طرح بنتا ہے اندر بات کیا ہے جو مرضی ہو دین کی بات ہے ٹھیک دین کا بیڑا گھر کوئی رہا ٹھیک شیر ایسا ہو کہ سننے والے اچ اچ کے اٹھے چاہے شیر کی کیوں نہ ہو رہا اس میں اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے کہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہ لوگ ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں اور جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں شاعر کی ایک علامت یہ ہے اتنی بڑی بلند بلند و بانگ باتیں کرے گا لیکن جب اس کا عمل دیکھو ہے ہی کوئی صرف شیر سناتے وقت لگ رہا ہوتا ہے کہ اس سے بڑا پہلوان ہی کوئی نہیں لیکن جب میدانی عمل میں آئے گا تو کہتا ہے کہ میں تو شاعر آدمی ہوں آپ کو پتہ ہم نفیس لوگ ہوتے ہیں ہم تو اس قسم کے کام نہیں کر سکتے ہیں ہم یہی خدمت کر سکتے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں اسے کرتے نہیں سوائے ان لوگوں کے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل بجائے لائے نہ کہ فقط شاعریہ کرتا پھرے اور اس کا عمل برقس ہو ادھر شاعری کر رہا ہے اب مثلا فرض کریں قصیدہ لکھ رہا ہے اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے رات کو جا کے شراب پی رہا ہے یہ والے نہیں بیمان ہیں ایسے شاعروں کی تعریفیں بھی نہیں کرنی چاہیے کیوں شرابیوں کو یہ مل جائے گا کہ یہ بھی بڑے اچھے لوگ ہیں جو ڈٹ کے دیدہ دانستہ اللہ کا نافرمان ہے اس کے ظاہر والی چیز پر آپ وہ نہ کریں اگر آپ اس کے مخلص ہیں اسے جا کے منع کریں شراب پینا چھوڑ دیں کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ شہرہ میں یہ بیماری عام ہے ویسے تو اوروں میں بھی ہیں لیکن شہرہ میں یہ بیماری شراب پینے کی عام ہے اور مولا علی علیہ السلام نے ایک شاعر کو جو مولا کے قصیدے لکھتا تھا اس نے ماہ رمضان میں شراب پی مولا نے اس پہ شراب کی حد کوڑے بھی مارے اور ایکسٹرا کوڑے بھی مارے کیونکہ تُو نے میرے اللہ کی مہینے کی حد کے حرمت کی ہے رمضان میں تُو نے شراب پی اس کے قصیدوں سے مولا نے کوئی کنسیشن نہیں دی اس کا پورا قبیلہ آ گیا تھا کہ ہمیں لوگ پہلے ہی تانے دیتے ہیں کہ تم علی کا ساتھ کیوں دے رہے ہو اب آپ ہمیں سزا دیں گے ہمارے لڑکے کو ہمارے شاعر کو تو ہمارے تو ناک ہی کٹ جائے گی مولا نے کہا کٹ جائے میں نے مارنے اس کو مولا علی کو پہچانے سیدھے ہوں امام المتقین شرابیوں کے ساتھ نسبت نہیں ہے علی کو کہ اشار لکھ کے کہیں ہماری بے ایمانیہ بیلنس ہو جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نے قبل بجا لائے اب یہ اگر شیر کہے گا بھی حق بات کہے گا صحیح بات کہے گا پراکندہ غلط الٹی سیدھی باتیں کبھی کچھ کبھی کچھ بے جا خوشامتیں حکمرانوں کی اور فلانوں کی یہ نہیں کرے گا اور کسرت سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نے قبل بجا لائے اور کسرت سے اللہ کو یاد کرے اور مظلوم واقع ہونے کے بعد انتقام لے یعنی ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے اس کے بعد انتقام لے چونکہ مکہ میں ظلم ہو رہے تھے ان پر اور ظالموں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام کی طرف پلٹ کر جائیں گے سلوات پڑھئیے محمد والد سورہ نمل نمل کہتے ہیں چونتی کو بنامِ خداِ رحمانِ رحیم پاسین یہ قرآن کی آیات ہیں اور روشن کتاب کی آیات ہیں یعنی قرآن روشن کتاب کیا ہے دو مومنین کے لیے ہدایت اور خوشخبری ایمان لانے والوں کی رہنمائی بھی کرتی ہیں اور خوشخبری دیتی ہیں کہ تم کیونکہ تم مومن اور تم عمل کرو گے تمہارے لیے خوشخبری ہے کون ہے مومن جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں آخرت پر یقین بندے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اس لئے اللہ نے بار بار کر آخرت پر یقین جتنا یہ زیادہ ہوگا اتنا انسان کنٹرول میں رہے گا دنیا کے بارے میں چار بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً ان کے لیے ہم نے ان کے آمال خوشنما بنا دیئے پس وہ سرگردہ پھرتے غور سے سمجھئے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا گندے عمل اسے بہت اچھے لگتے کیونکہ مزیدار ہوتے لیکن جس کو ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہے اس کو وہ اچھا نہیں لگتا مثلاً ایک ایک بندہ وہ بھوکھا ہے اور اس کے سامنے اس کی پسندیدہ غزا پڑی ہے مزیدار ٹھیک ہے اس کو کتنی پیاری لگنی ہوتی ہے لیکن اگر اسے بتا دیا جائے اس کے اندر زہر ہے اسے پکی خبر دے دی جائے وہی کھانا اس کو برا لگے گا یہ فرق ہے آخرت پر ایمان رکھنے والے کا اور احمد ایمان نہ رکھنے والے کا چونکہ وہ اس کو پتہ ہے کہ میں کھاؤں گا مجھے مزا آئے گا لیکن اس کو پتہ ہے کھاؤں گا تو مر جاؤں گا اس لیے جتنا بھی لذیذ ہو اس کو اچھا نہیں لگے گا یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخرت والوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے برے عمال ان کو مزیدار لگتے ہیں اچھے بنا کر دکھائے گے یہ قانون ہے اس کو سمجھیں اور چونکہ بنایا اللہ نے اللہ کہہ رہا ہے ہم نے ان کے عمال ان کے لئے خوبصورت بنا دیا سب قانون بنانے والا اللہ ہے یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے برا عذاب ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے اور اے رسول یہ قرآن آپ کو یقیناً ایک حکیم دانا کی طرف سے دیا جا رہا ہے یعنی اس کی ہر بات حکمت پر مبنی اور اس کی بات کسی بات جہالت پر مبنی نہیں ہے خلاف حقیقت نہیں ہے یہ بھی رسول پاک کو تسلی دی جا رہی ہے اور کافروں کو جواب دیا جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں اس نے خود گھڑ لیا اور اس پر پتہ نہیں کہا سے آ رہا ہے کسی سے سیکھ لیتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے میں جلدی اس میں سے کوئی خبر لے کر تمہارے پاس آتا ہوں یا انگارہ سلگا کر تمہارے پاس لے آتا ہوں تاکہ تم تاپ سکو سردی کا موسم تھا رات کا وقت تھا مدین سے مصر جا رہے تھے سہرہ سینہ میں یہ واقعہ ہوا رات کے وقت جب موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو ندا دی گئی بابرکت ہے وہ جو آگ میں ہے کیا مطلب یعنی اس آگ کے ذریعے جو ذات تجھ سے مخاطب ہے وہ بڑی بابرکت ہے اور جو اس کے پاس ہے اور پاکیزہ ہے سارے جہان کا پروردگار اللہ یہ آواز دی گئی اور حضرت موسیٰ نے اس کو سنا گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پیدا کیا اس کا مطلب توجہ فرمائے یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ آگ کے اندر اللہ سما گیا تھا اللہ ایسا نہیں ہے سب اس کی مخلوقات لیکن اس نے اس آگ کے اندر کلام کو خلق کر دیا تو پیدا کر دیا تھا کچھ بھی کر سکتا ہے یہ جو میں بول رہا ہوں اس زبان کے اندر کلام کا خالق کون ہے اصل خالق اللہ ہی ہے وہ کسی میں تاثیر رکھ دے قیامت کے دن وہ جلد میں تاثیر رکھ دے وہ ہاتھوں پیروں میں تاثیر رکھ دے وہ بولنا شروع ہوئے تو نہ یہ کہ اللہ حلول کر گیا تھا وہاں پر نہ اللہ کئی حلول نہیں کرتا اے موسیٰ یقیناً میں ہی غالب آنے والا حکمت والا اللہ ہوں اور آپ اپنا عصا پھینک دیں جب موسیٰ نے دیکھا عصا صاحب کی طرح جنبش میں آ گیا ہے پیٹ پھیر کر پلٹے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا ایسے ڈرے حضرت موسیٰ اس سے کہ ایک تو پاڑ کی چھوٹی تھی رات کا وقت تھا ڈر گئے اب یہ قرآن ہے ورنہ اس کو شاید مانے ہی کوئی نہ اللہ کے نبی کیسے ہو گئے لیکن یاد رکھئے قرآن کے ساتھ پھر سیدھے کھڑے نہ ہو جائے اپنے نظریات کی بیس پر پھر قرآن نے ایک بات کہی ہے کہیں نہیں جی یوں ہو گیا تو فلان ہو گیا گمراہی ہے حق وہی ہے جو قرآن نے صاف صاف بیان کر دیا اے موسیٰ ڈرئیے نہیں اب ڈرئے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ ڈرئیے نہیں بے شک میرے حضور مرسلین درہ نہیں کرتے یعنی اشارہ کر دیا کہ ہم نے آپ کو رسول بنانا ہے اور آپ ہمارے پاس اتنا سے کھڑے ہو آپ نے تو بہت کچھ کرنا ہے ڈرہ نہیں کرتے البتہ جس نے ظلم کا ارتکاب کیا پھر برائی کے بعد نیکی میں بدل دیا ہو تو یقیناً میں بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہو غالباً یہ اشارہ ہے اس خطا کی طرف جو موسیٰ سے ہوئی تھی بندہ مر گیا ٹھیک ہے تو فرمایا کہ اگر کسی سے یہ کام ہو جائے اور اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا دانستہ خطا نہیں کی تو پھر لیکن ہے تو ہو تو گیا ہے تو جو اس کے بعد برائی کے بعد اس کو نیکی میں جس نے بدل دیا ہو تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو یقیناً بخشنے والا رحم کرنے والا ہے بارہ اور اپنا ہاتھ گرے بان میں ڈالیے بغیر کسی عیب کے چمکتا ہوا نکلے گا یہ ان نو نشانیوں میں سے ہے جنہیں لے کر فیرون اور اس کی قوم کی طرف آپ کو جانا ہے بے شک وہ بڑے فاسق لوگ ہیں جب ہماری نشانیاں نمائع ہو کر ان کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے بار بار ریپیٹ ہو چکا ہم تیزی سے پڑھتے ہیں چودہ وہ ان نشانیوں کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں کو یقین آ گیا تھا یعنی فیرون اور اس کی قوم کو پتہ چل گیا تھا یہ جادو نہیں ہے یہ اور چیز ہے ایسا انہوں نے ظلم اور غرور کی وجہ سے کیا اللہ بتا رہا ہے انکار کا سبب ظلم اور غرور اور ہٹ دھرمی ہوتی ہے پس اب دیکھ لو پندرہ اور بے شک ہم نے دعود اور سلیمان کو علم دیا اور ان دونوں نے کہا تمام ہم اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا فرمائی سولہ اور سلیمان دعود کے وارث بنے اور بولے اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے پرندوں کی بولی اس کا مطلب ہے پرندوں کی بھی ایک بولی ہوتی ہے ابھی تو اب میں بی بی سی میں چند دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ درخت آپس میں کلام کرتے ہیں ایک دوسرے کو خبردار کرتے ہیں اگر ایک سائیڈ کے درختوں پر کوئی مسئیبت آئے تو وہ سگنلز لیتے ہیں اس سائیڈ والوں کو کہ جو مسئیبت آئی ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ اور ایک علاقے کے درختوں کی زبان دوسرے علاقے کے درختوں کی زبان سے فرق ہوتی ہے سائنس کے انکشافات یہ بتا رہے ہیں لہذا یہ بات بڑی واضح ہے ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم دی گئی ہے اور ہمیں سب طرح کی چیزیں انعیت ہوئی ہیں بے شک یہ تو ایک نمائع فضیلت ہے اور سلمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی جماعت بندی کی جاتی تھی یعنی وہ لشکر گویا کہ اپنی اپنی پلاتونز میں بریگیڈز میں آ کر حضرت سلمان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے وہ فوجے یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ کہیں سلمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے چیونٹیوں کا ایک بڑا عجیب و غریب نظام ہے اور اب تو اس پر کئی فیلمیں بھی ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں اس کی باتیں سن کر سلمان ہستے ہوئے مسکرائے اور کہنے لگے پروردگار یعنی فوراً اللہ کا بندہ دیکھیں اتنا کچھ ملا ہوا ہے اللہ کی طرف رجوع پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجاہ لاؤں جن سے تُو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا ہے یعنی میں مثلاً حتیٰ کہ کسی چیونٹی پر بھی ظلم نہ کر بیٹھ شکر کا معنی یہ ہے نعمت کو کسی اللہ کی نافرمانی میں معصیت میں استعمال لکھیا جائے اور یہ کہ میں ایسا عمل سالح انجام دوں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے سالح بندوں میں داخل فرما لے یعنی یہ نعمتیں مجھے کئی خراب نہ کر دیں اپنے سالح بندوں میں ایسے عمل انجام دینے کی توفیق دے جو تجھے پسند آئے اور سلمان نے آیت نمبر بیس سلمان نے پرندوں کا معاینہ کیا تو کہا کیا بات ہے مجھے ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کیا وہ غائب ہے ہے نہیں یعنی مجھے دکھائی نہیں دے رہا کئی ایسا تو نہیں کہ ادھر ادھر ہی کئی ہو یا یہ کہ وہ ہے ہی نہیں اب دیکھیں توجہ فرمائے اتنا زیادہ چیزیں حضرت سلمان کو عطا کی گئی لیکن اس معاملے میں حضرت سلمان لا علم ہے چونٹی کی بات دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ دیتا ہے اپنے برگزیدہ بندوں کو لیکن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیا ہے یہ نہیں دیا قرآن نے یہ باتیں بڑی واضح بتائی فرما رہے ہیں کہ چونٹی کی بات سن لی ہے لیکن ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھا تو کہا کہ یہ مجھے ہدھ ہدھ نظر نہیں آ رہا کہیں غائبین میں سے تو نہیں ہے یعنی ایپسٹ تو نہیں ہے چلا تو نہیں کیا اب دیکھیں میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا میں اسے زبا کر دوں گا مگر یہ کہ میرے پاس کوئی واضح عذر لے کر آئے یعنی اگر مجھے بتا قرآن واضح ہے کہ حضرت سلمان کو نہیں خبر کہ وہ کہاں گئے اور کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے مجھے کوئی صحیح عذر نہ لا کے دیا تو میں اس کو ضرور سزا دوں جتنا خدا بتائے جتنا صحیح طریقے سے بتاؤ اتنا ہونا چاہیے بڑھانی دینا چاہیے ان سے بڑی حکومت ظاہری طور پر کسی نبی کو عطا نہیں ہو لیکن ان کی بھی آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے اس معاملے میں بائیس ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے حاضر ہو کر کہا مجھے اس چیز کا علم ہوا ہے جو آپ کو نہیں معلوم عدد نے آکے حضرت سلمان سے کہا کہ میں اس چیز کا مجھے علم ہو گیا تھا جو آپ کو پتہ نہیں تھا اور ملک کے صبح سے میں آپ کے لیے ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو ان پر اکبران ہے اور اسے ہر قسم کی چیزیں دی گئی ہیں اور اس کا عظیم الشان تخت ہے چوبیس میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے عامال ان کے لیے خوشنما بنا رکھے ہیں اور اس طرح ان کے لیے راہ خدا کو مسدود کر دیا یعنی شرک پہ لگا کر اللہ بھلا دیا پس وہ ہدایت نہیں پاتے پچیس کیا وہ اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرتے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور وہ تمہارے پوشیدہ اور ظاہری عامال کو جانتا ہے اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں وہی عرش عظیم کا مالک ہے یہ حدود رپورٹ بھی دے رہے اور ساتھ اپنی رائے کا اظہار بھی کر رہے کہ یہ اللہ کو سجدہ کیوں نہیں کرتے سلمان نے یہ بات سنی حدود کی تو کہا سننظرو ہم دیکھتے ہیں اب یہ قاتیانہ بات ہے کہ حضرت سلمان کو یہ علم نہیں ہے کیا فرما رہے ہیں ہم ابھی دیکھیں گے کہ تُو نے سچ بولا یا تُو نے جھوڑ بولا یہ کون کہتا ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے تُو نے سچ بولا یا جھوڑ بولا البتہ تعویل کی چھوڑی سے بہت کچھ ہو سکتا ہے اوپر اوپر سے کہہ رہے تھے پھر ایسی کنفیوجن کریئٹ ہوتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں اور پھر اختلافات اور پھر لڑائیاں ایک کہہ رہا یہ اللہ یہ کہہ رہا ہے دوسرے کہہ رہا یہ نہیں کہہ رہا اس کی اندر بات اور ہے اللہ کو کیا ضرورت ہے گمراہ کرنے کی بندوں کو آپ توجہ کیجئے خدا بندی عالم یہاں نہیں کہہ سکتا تھا سلمان نے کہا مجھے پتہ ہے اللہ نے یہ بات کی تاکہ لوگ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوں یعنی سلمان کو پتہ ہے لیکن وہ کہہ رہے مجھے پتہ رہی ہے میں چیک کروں گا تو جھوٹ بول رہے یا غلط بول رہے جب اس طرح تعویل کی چھوری چلائی جاتی ہے پھر تکڑے ہوں گے کچھ لوگ بغیر سوچے سمجھے مان لیں گے عقیدت میں کچھ لوگ نہیں بانے گے گے یہ لکھا ہوا ہے پھر لڑائیاں جگڑے ایک دوسرے پر تومتیں تو غالی ہے تو مقصر ہے تو فلان ہے یہ سب کیوں جو سیدھی بات ہے اس کو مانو اپنی طرف سے آگے نہ بڑھاؤ سلمان نے کہا میں بھی دیکھ لیتے ہیں کیا تُو نے سچ کہا یا تُو جھوٹوں میں سے ہے میرا یہ خط لے جا اور ان لوگوں کے پاس ڈال دے پھر ان سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں یعنی تُو جائے گا اگر تُو جو بات کہہ رہا ہے صحیح ہوئی تو پھر تُو جواب بھی لانا پڑے گا تُو جے پتہ چال جائے گا مجھے ملکہ نے کہا ملکہ نے کہا اے دربار والو میری طرف ایک محترم خط ڈالا گیا ہے یہ سلمان کی جانب سے ہے اور وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے اور آگے حضرت سلمان نے کیا لکھا تھا تم میرے مقابلے میں بڑائی مت کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ اللہ نے حضرت سلمان کو حکم دیا تھا کہ ان سب علاقوں میں صرف حکومت توحید ہوگی کیونکہ جب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ شرک کرتے رہو اور تمہاری الگ سے یہاں پہ نظام ہو اللہ کے نظام کے آگے جھک جاؤ ملکہ نے کہا اے اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں تمہاری غیر موجودگی میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی ایک اچھی مسئلن حکمران کہہ رہیے کہ آپ رائے دو خود بھی سمجھدار تھی لیکن ان کو بھی شامل کیا انہوں نے کہا ہم طاقتور اور شدید جنگجو ہیں تاہم فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم کرنا چاہیے آپ جو تکبر والے ہوتے ہیں ان کی اکڑ ان کو پھر اگر یہ اکڑ کرتی تو سلمان علیہ السلام کے ساتھ لڑتی اور پتہ نہیں کیا ہوتا لیکن یہ متکبر نہیں تھی تو اس نے کیا کیا ملکہ نے کہا بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کرتے ہیں اور اس کے عزتداروں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ لوگ بھی اسی طرح کریں گے ان کو خبردار کیا کہ ہمیں سمجھداری سے کام لینا چاہیے اور میں ان کی طرف ایک حدیعہ بھیج دیتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ایلچی کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں یہ کیا تھا کہ اگر حدیعہ قبول کرتا ہے اس کا مطلب ہے الہی بندہ نہیں ہے حدیعہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ اب سیکنگ کر لیں اور اگر اس نے حدیعہ قبول نہ کیا اس کا مطلب ہے معاملہ کچھ اور ہے جو اس نے خط لکھا ہے وہی حقیقت ہے کیونکہ جو بیمان ہوتے ہیں پہلے بڑا دھنکی دیتے ہیں لیکن چکر اور ہوتا ہے کہ کچھ ان سے لے لیا جائے پھر نرب ہو جاتے ہیں لیکن جو اللہ کا بندہ ہوتا ہے وہ لے دے کر اللہ کی بات میں لچک پیدا نہیں کرتا پس جب وہ سلیمان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے جبکہ تمہیں اپنے حدیعہ پر بڑا ناز ہے لے جاؤ اس کو میں اللہ کا نبی ہوں مجھے جو اللہ نے حکم دیا وہ کر رہا ہوں سین تیس تُو انہیں اس کی طرف تُو نے اسے لے کر اور ان کی طرف واپس پلٹ جا ہم ان کے پاس ایسے لشکر لے کر ضرور آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے زلت کے ساتھ ضرور نکال دیں گے اور وہ خار بھی ہوں گے اٹھتیس سلیمان نے کہا اے اہل دربار تم میں سے کون ہے جو ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ فرما بردار ہو کر میرے پاس آئیں انشاءاللہ تعالی یہاں سے ایک حصہ تھوڑا سا رہ گیا اس انیسوے جز کا جو خدا بندی علم توفیق دی تو انشاءاللہ کل ہم اس کو بیان کریں گے چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ